شکریہ آپ کے رحم اور آپ کی برکتوں کے لیے پربو جو آپ نے ہمیں پکشا ہے پربو کہ ہم آپ کے حضور میں آسکیں پربو اس سال کے آخری دن میں کھلاون اور اپاسنا ورشپ کرتے ہوئے پربو آپ کے وچن کو گرہن کرتے ہوئے آپ کے ساتھ پربو بھوج میں شریک ہوتے ہوئے پربو نئے سال میں پدار پند کرنے کھلاون میری پراس رہے پربو کاش یہ آخری سال ہو سکے کاش یہ آخری گتش تاریخ ہو کھلاون اوہ پربو کیونکہ ہم لوگ پتھی پر رہنا نہیں چاہتے پربو ہم ریپچر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کھلاون اور جبکہ سمجھ کلیسہ یہاں موجود ہے پربو میں بشواس کرتا ہوں ایک من ایک چت ہے پربو اور جب ایک من اور ایک چت کھلاون جب کچھ بھائی بھے نکٹا تھے ایک اٹاری پہ کھلاون اوہ پربو یش مسیح سنسار ایک ریت ریواز کو منا رہی تھی لیکن کھلاون وہ اس انڈرسٹیننگ اور ریولیشن میں ہو کر کے اس اٹاری پہ پہنچے پربو اس پرامیس ورڈ کو چانتے ہوئے کھلاون پربو یش مسیح آپ نے اپنے پویتر آتما کو اس پلیرہ فار کا روپ میں ان کے اوپر بھیج دیا کھلاون میری پراثنہ ہے کھلاون کلیسیا آپ کے پویتر آتما سے ملبس ہو سکے پربو میری پراثنہ تمام بھائی بینوں کے لئے جو آئے ہیں بڑی پرکت دیں اوہ کھلاون اور وہ بھائی بین جو انٹرنیٹ کے مادیم سے دیش میں کھلاون دلی میں دیش بھر میں کھلاون اور ویدیش میں بھی جہاں پر بھی ہم سے اٹیش دیں پربو وہ اس سمہ میں ایسا چڑے ہوئے پربو ابھی لابانویت ہو سکے کھلاون کیوں مجھے معلوم ہے پربو یش مسیح جب یہاں پر علاوکہ کھوتا ہے پربو کچھ لوگ ہیں جو کہ ویدیش میں ہوتے ہیں پربو اس کو محسوس کر پاتے ہیں اس ابھی شیخ کو اس ویب کو محسوس کر پاتے ہیں کھلاون میری پراتھنا آپ اتر کے ہمیں پرکت دیں پربو تمام پروگرامز کو آپ کے ہاتھ میں سوپتا ہوں پربو یش مسیح اور ہر چیز میں آدھر مہیمہ جلال آپ کو دینا چاہتا ہوں پربو آپ کے سامنے کچھ بیماروں کو لاتا ہوں سسٹر کرونا سنگھ کے خداون جو کی بیٹی ہے بردر شیلندر سنگھ کی خداون فرید آباد کے جو کی فیملی وے میں ہے خداون اور اوبزرویشن کے لئے اسپطال میں رکھی گئی ہیں آپ خداون سمپون چنگھ آئی دیں اور آپ خداون ان کو سیف کنفائنمنٹ دیں اور ایک بیٹے سے آشیت کریں پربو سسٹر سونم کے لئے پراہتنا کرتا ہوں جو کی بھائی ایمینویل آنند پروت کی پتنی ہے خداون جن کو وومٹنگ اور فیور ہے سمپون چنگھ آئی دیں بھائی موریس ہریسن کو یاد کرتا ہوں جن کو ویکنس ہے پربو یش مسیح آپ ان کو سمپون چنگھ آئی دیں بھائی میری پراہتنا ہے خداون بھائی onu masih 메تھیوز کی مدر کے لئے خداون سسٹر ایبن میتھیوز کے لئے ان کی پتنی سسٹر نیلو کے لئے جن کو cold cough اور fever ہے خداون دیش مسیح او خداون میری پراہتنا ہے پربو اور میری پراہتنا سسٹر پریسللہ کے دونوں بےٹیوں کے لئے بھی خداون سار اور عیب سیبہ کے لئے جن کو cold cough اور وومٹنگ ہیں سمپون چنگائی دیں آپ کے نام کی تاریف ہو پربو یا جتنے بھائی بہنے خداون جو کی اس سردی زکام سے پیڑے تھے پربو آپ سمپون چنگائی دیں آپ کے نام مبارک و ستوتی ہو بڑائی ہو پربو آدر مہیمہ دھنیواد آپ کو دیتے ہوئے اس پراتہ ونتی کو آپ کے پویتر نام پربو یش مسیح میں نام میں مانگتے ہیں آمین ہاللویہ پریز اللہ پربو کے نام کی تاریف ہو آئیے ہم لوگ عبادت کی شروع میں اس گیت کو گائیں گے گیت کا نمبر 169 انگلیس سیکشن سے wonderful wonderful jesus is to me counsellor prince of peace the mighty god is he کیونکہ اندھ کے دنوں میں ہم خدا کا دھنواد کرتے ہیں جیسے ہم دیکھ پا رہے تھے اس گیپ میں خدا من ان پانچ گھڑوں میں ہوتے ہوئے پرگٹ ہو رہے ہیں ایمین ہاللویہ اور اس گیت کے بعد میں کہوں گا کہ جو سنڈے سکول سٹاف اور بچے وہ تیار رہے ہیں ترن کیونکہ ہمارے پاس آج ٹائم کرنچ ہے تو ہم چیزوں کو ٹائم کے انحسار کرنا چاہیں گے تو میں چاہوں گا کہ بچے تیار رہے ہیں اس کے بعد ترن میں انہی کو بھلاوں گا ایمین ہاللویہ سکول سکریب کے بچے تو کنسان سوچے ایمین سوچے 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 �� دگیاب گا سوچے 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 جو سوچے 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 موسیقی 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 Jesus says to me Counselor Prince of Peace The mighty God is He Amen Hallelujah It's an shame Wonderful is my Redeemer Praise His name We are Of the Father We are jointed With the Son We are children Of His kingdom We are family We are one We are heir Of the Father We are jointed With the Son We are children Of His kingdom We are family We are one Oh wonderful Wonderful Jesus says to me Counselor Prince of Peace The mighty God is He Saving me Keeping me From all sins and shame Wonderful is my Redeemer Prince His name Oh wonderful Wonderful Jesus says to me Counselor Prince of Peace The mighty God is He Saving me Keeping me From all sins and shame Wonderful is my Redeemer Praise His name Hallelujah 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 Amen Shalom to the Bride of Christ Good night world Good morning Bride Hallelujah One of these days We are leaving Amen Hallelujah We are heir of the Father We are joint heir with the Son We are children of His kingdom We are family We are one Amen Hallelujah Glory to His wonderful name Thank you Lord Jesus We praise your holy name For you alone Deserve all glory Lord You are my father My king Oh Lord You are wonderful You are counselor You are prince of peace You are mighty God Lord Hallelujah And now we praise your name Lord Jesus Praise us to your wonderful name Amen Amen Hallelujah Prabhu ka naam ki tarifo Aap loo khush hain Prabhu ka taafi Dhanabaad ho vè chao ga Aap loo khush hain Aap loo khush hain Sano grain karé Aap loo khush hain Aap loo khush hain Au tribe ka in waite Ka na chau oagas Sunday school k Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen 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 موسیقی 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 اور ملتا ہے اور ملتا ہے میں اس کا ہندی ٹرانسلیشن کروں گا اس گانے کا آدھی رات میں پکار گزرے یگوں کے سنتوں نے بہت چاہ تھا کہ دیکھیں اس کو اپنے سمیں میں گھٹتا ہوا پر وہ مر گئے اس وشواس میں آشا رکھتے ہوئے اس دن کی جو ابھی چل رہا ہے یہ وہ انتیم گھڑی دنیا نے اندکار کو اپنے شکنجے میں پکڑ لیا ہے لوگوں کے ہردے ایک دھارمک خماری میں چلے گئے ہیں پرنتو ایک جاتی جو شد اور کھری ہے ابھی باقی ہے کیونکہ فصل اب پک چکی ہے اور گھیت تیار اور سفید ہیں آدھی رات کو دھوم مچی دیکھو دھلا قریب آ گیا ایک ریپچر پلک جھپکتے ہی ہوگا آپ آؤ اور اپنے ہردے روپی دیئے کو ٹھیک کرو مسیح کے پریم کو اپنے اندر سے تیز اور تیز چمکنے دو اس کا جیون تم میں بنا رہے اور یہشو مسیح تم میں پرگٹ ہو وہ مہمہ میں بیداغ اور پاپ رہد دھولن تیار ہے جو اس کے ساتھ کھڑی ہو اسے مہین ململ جو سنتوں کی دھارمکتہ ہے دی گئی ہے مسیح کی سرطہ اس کے جیونوں میں دکھ پاتی ہے آدھی رات کو پکار ہوئی کیسے ہم اس سندیش کو جو خدا کے پاس سے آیا ہے ہردے کے قریب رکھتے ہیں آؤ ایک نیا گیت خدا کے لئے گائیں یہ ایک چن ہے ہر ایک دیش اور ہر جاتی کے لیے وہ دیوے پرگٹی کرن کیونکہ ہمارے پاس وہ پرکاشن ہے کی ہم کون ہیں پربو یشو مسیح دلہن میں پرگٹ ہوئے ہیں اللہ Ancient میان چاہہے موسیقی 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 Jesus Christ is revealed in His bride seven seals and the messages preached in our church in Matthew chapter 24 Lord Jesus Christ opened the seals on the Mount of Olives he opened the book in preview in this chapter Jesus talk of his second coming when Jesus came to the seventh seal he went into parables and the parable of the ten virgins is a type of a seventh seal the coming of the Lord Matthew chapter 25 verses 1 to 4 then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins which took the lambs and went forth to meet the bridegroom and five of them were wise and five were foolish they that were foolish took the lambs and took no oil with them but the wise took oil in their vessels with their lambs in verse 1 the kingdom of heaven is the whole church so here the five wise and the five foolish virgins are together which is merely a number but not the exact number they were all virgins and all had their lambs with them but the difference was that the foolish took no oil with them but the wise took oil in their vessels with their lambs as they realized the importance of oil for the second coming now the five wise virgins were virgins this is a virgin and this is a virgin but both of them are virgins and now if you take that name virgin and run it down it means holy clean and sanctified now you now you you remember that everyone was on the road to meet the the bridegroom now now there was the now there was the virgins went out to meet him and the foolish virgins now did not have oil in the lamps but they had everything else they were clean they believed in Christ they preached the word that they believed the denominations would let them preach they preached that the second coming the sacrifice the atonement now now watch these two churches if I could if there was some way I could just make the people see it just burns in my soul this these churches are just as clean and holy as this one if they're all virgins they're all virgins they're all virgins just as clean and holy the only difference was was the oil in the lamp the Holy Ghost and the Holy Ghost if it's in there it produces the very same kind of fire it did on Pentecost but they don't have no fire no oil in the lamps they have church ritual church just as ritualistic as it can be fine ceremonies nothing against it creeds that would shake your conscience and songs like angels singing and there you put your fingers on their life you couldn't do it but still that's wrong it's not it's part of it but not all of it that's the kind that misses the rapture Amen Matthew chapter 25 verses 5 to 9 and while the bridegroom tarried they all slumbered and slept and at midnight there was a cry made behold the bridegroom cometh going out to meet him and then all those virgins arose and trimmed their lamps and the foolish said unto the wise give us of your oil for our lamps are gone out and the wise answered saying not so lest there be not enough for us and you but rather go ye to them that sell and buy for yourselves verse 5 says that while the bridegroom tarried the virgin slumbered this slumbering means a state of no revival when the cry came at midnight behold the bridegroom cometh this was a point of separation the cry of midnight has come in this age 58 years back through our prophet brother Branham all the virgins were in expectation of the rapture to go in but only the wise virgins went in the foolish virgins asked the wise for oil but they did not give them because the baptism of the Holy Ghost is personal it's individual it's your name it's your possession amen today God is dealing not with groups but with individuals amen he gives his revelation to an individual who has the seed of God inside them amen the Holy Ghost is personal and is predestinated for an individual amen this is God's work his grace and his choice amen the foolish virgin was predestinated not to take the oil as the importance of the oil was missing in their lives they couldn't get the oil as they were not in a state of revival while the wise virgin had oil in their vessels they had the baptism of the Holy Ghost in their souls but the foolish virgin only had the anointing of the Spirit amen Matthew chapter 25 verses 10 to 30 and while they went to buy the bridegroom came and they that were ready went in with them to the marriage and the door was shut afterward came also the virgins saying Lord Lord open to us but he answered and said verily I say unto you I know you not watch ye therefore for ye know neither the day nor the hour wherein the son of man cometh amen all of them were virgins but by election God chose his bride by election before the foundation of the world put their names on the lamb's book of life slain before the foundation of the world before the world ever began God in his mind being infinite this is the age of the open door which is the opening of the world as the fullness of the baptism of the Holy Ghost has been promised for this age 종 hope of the country to be Matthew chapter i hebrews chapter eleven verse forty God Having provided Some better thing for us That day Without us Should not be made perfect The first seal Panna 98 What am I trying to say I am not trying to scare you Or worry you I want you To be on your toes Be ready Watching every minute Just get down To business with God Cause it's later than you think Now you remember The true bride Panna 99 Ab dekhe Ek chhooti dhulan hai Ya hume prakashit vaak ke satra mein dekhne ko milti hai Woh kehti hai Main ek vidvaa hun Aur mujhi kisii cheeze ki awashaktah nahi hai Aap dhekheye Voh kirmizhi rung ke pashu ke uper bäthi hoi hai Pahali mahar Pahali mahar Pahali mahar paira hundred Ab dhekheye Paranthu satchi dhulhan Huzar ho guna Huzar loogo me se Bunaai jayegi Woh her ek Kalisha kal me se Chuni jayegi Hr baar Pahali mahar pahali Pahali mahar pahali mahar pahali Pahali mahar pahali Pahali mahar pahali tah Pahali mahar pahali mahar pahali nabo توہر ہو کچھ گی پھین گی بیرگروم کوئی ہے تو ہمارے میں آپ کو ذکر دیں گا تو ایک اینجات میں عواج کی دیں گے شیلے گا ایسی نے کسی نہیں ڈا جب کسی آنگی باعداد نہیں باکتا کسی آنگ جس وكل کسی آنگی نحن رئی محرد ایسی اور کسی آنگی کی ایسی آنگی ایسی ایسی نحن رہی محرد سنتی میں پیادا چلیں ایسی آنگی ملتا ہے میں نے بھی اور کیا سلسوں کے لیو Tai Leonard کیا سلسوں نے سلسوں کا لبرد carving کے لی Bü ب wir سلسوں کی طرف کرنے لیو И. بالفعل سلسوں کی طرف کبھی اور ہو Naomi× چھپی ملت کے لی بھی سلسوں goes ar Free سلسوں نے تلسوں کی طرف کبھی اور ہوا اور ہم پاچھ وزال پاکے ہیں ہے جو سلسوں نے ، جوری ہے شب سلب کرنے لیو Shay دلcons Schn ESلسوں کی طرف j peligوری Revelation 10, verses 1-3 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. His face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth. And he cried with a loud voice, As when a lion roared, and when he had cried, seven thunders uttered their voices. Revelation 10, verses 4-7 And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea, and upon the earth, lifted up his hand to heaven, and swore by him that liveth forever and ever, who created the heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. But, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants the prophet. Now, we know that the extra oil is the revelation of seven thunders, revealed in the revelation of seven seals. Now, we know that the extra oil is the revelation of seven thunders, revealed in the revelation of seven seals. موسیقی موسیقی It will be a secret coming. No one will know when it's going to happen. We are commanded to be ready and watching. We don't know what are, but whatever it is, will not prevent any of these back in here. For just as soon as Jesus appears, the whole watch rises, dead or alive doesn't matter. موسیقی 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 The bride, wise virgin, comprising of people from all the seven church ages who took the stand with the message of their age and were sealed will be raptured. Blessed and holy is the bride. Revelation 20 verses 4 to 6 And I saw thrones and they that sat on them and judgment was given unto them and I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God who didn't worship the beast, neither his image neither had taken his mark on their foreheads or in their hands and they lived and reigned with Christ a thousand years but the rest which were dead lived not again until the thousand years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection on such the second death had no power but they shall be kings and priests of God and of Christ and shall reign with him a thousand years. Now let us see where and when the foolish virgins appear. Revelation 20 verses 11 and 12 And I saw a great white throne and he that sat on it from whose face the earth and heaven fled away and there was found no place for them and I saw the dead small and great stand before God and the books were opened and another book was opened which was the book of life and I saw the dead and the dead were to be judged out of those things written in the books according to their works and the foolish virgin had to go through tribulation In the parable of ten virgins we have seen two groups the wise virgin and the foolish virgin both had lamps the lamp is the word of God Psalm 119 verse 105 Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path But the wise virgin, the bride in addition had a vessel of extra oil which is the revelation of seven thunders as revealed in the revelation of seven seals Now is the time to take the extra oil According to Revelation 10 verses 8-11 we have to eat the book and get the rapturing faith to go with the bridegroom Christ himself is calling out the bride and the pillar of fire is leading us to the promised land the rapture We have to see the signs the pillar of fire the rope the rainbow and the dove which God is showing us today The wise virgins that went to meet him had oil in their lamps and were ready They were watching for the sign the sign of his coming Amen The second seal Parah 183 But in the last day at the sounding Revelations 10-7 He said The mysteries of God would be finished in the last days at the sounding of the seventh angel Malachi 4 said that he would send Saint Elijah before the evil day come upon the earth when he would burn it like a furnace He would restore bring back the children to the faith of the fathers The original apostolic Pentecostal faith was promised to be restored Now that's just as plain as the scripture can say it You see it's promised and if we're living in the last days something is going to happen It's happening and we're seeing it Revelation chapter 5 part 1 All that he foreknew he has called All that he called he has justified All that he has justified he has glorified All the way from the beginning God in his infinite mind foresaw his church and predestinated it unto the adoption of children through Jesus Christ to give them eternal life at the end of the age What a beautiful thing It makes me feel just lots better Donate to you Oh yes Adoption by the blood of Jesus Christ We now wish to present the song Our restored faith for the glory of the Lord Our restored faith ہمارا بھال کیا ہوا وشواس پتر دیکار اور سمپون چھٹکارا سارا دیکار اور سامرد دلہن کو بھال ہوئے ہیں اس مہانگڑی گھڑی میں پتر دیکار اس سندیش کو واپس خدا کی ایکتہ میں ہمیں لانے کے لئے آیا ہے سات مہریں اپنے پویتر وچن اس کے پویتر وچن کو کھولتی ہیں سات رہسے میں گرجن نکلتے ہیں اور کھولتے ہیں اس اڑانے والے وشواس کو اور ایک اڑانے والے انگرہ کے لئے اور پرگٹ کرتا ہے اس پتر دیکار کو میں پریشان دھوکے میں لودیسیا میں پڑا تھا کوئی سنتشتی نہیں گہرے اندھرونی میں بھوکاپن تھا اندھکار کے بادل مجھ پر منڈرا رہے تھے اور مجھے اندھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک دن جوتی نکل آئی اور ساری پرچھائیاں بھاگ گئیں اور اب میں دیکھ سکتا ہوں پتر ادھکار کو میں نے سنا تھا اس پریڑنا سے بھرے اعلان کو جو مسیح کے راجدوتوں نے کے دوارہ ہمیں بتایا گیا ہے اس اتری بھاگ ڈلی میں وہ مہان موو چالو ہے ان چنے ہوں کے لیے چناؤ کے آدھار پر ستھانی دھلن اکھٹا ہوتی ہے اپنے پتر ادھکار کے لیے سادھ گرجن گرچتے ہوئے اس گھڑی میں آتے ہیں پرگٹ کرتے ہیں اس وشواس سے لے کر صد پریم تک کو اس اڑنے کے لیے ارثات اس ریپچر کے لیے تاکہ ایک ابھی شیک ایسا آئے جس میں ہردے اور جیون جیونت ہو جائے اور اس سامت سے ڈر اور برائی ٹھیر نہیں سکتی اس سامرت کے آگے ڈر اور برائی ٹھیر نہیں سکتی ہم جاگرد کیے گئے ہیں اس مبارک پرکاشن کے دوارا مہیما سے مہیما میں بدلتے جاتے ہیں اپنے چھٹکارے کے لیے صد پریم ہردوں کی ایکتہ دے بدلاب صد وشواس مرتیو پر جیب پرابت کر کے پنردھان کے لیے پتر ادھکار سمپون چھٹکارا موسیقی ڈر اور برائی موسیقی 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 چاہوں گا اپنے عزیز ایلڈر بھائی بھائی ٹائٹس کو سامنے بہت 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 بھنواد کرتے ہیں ساری چیز باتیں جو آئیں میسٹس سے نکل کر کے آئیں جو پاسٹا بھائی پریچ کرتے رہے ہم لوگ نے وہاں سے انسپیریشن لیا جو پاسٹا بھائی پریچ کرتے گئے نوٹ کرتے جائیں اور سارا انکورپریٹ کیا گیا اس کے اندر ہم پربو کا بہت بہت دھنوارد کرتے ہیں بھائی برینم کے کوٹ اور میسٹس کے کوٹ اور ہمارے چرچ میں جو پرچار کیا جاتا ہے سب کو ملا کر کے یہ پروگرام بنایا گیا پربو پاسٹا بھائی کو بڑی برکت دے بڑی آشی دے جس کی لیڈنگ میں اور گائیڈنس کے اندر ہم لوگ چل رہے ہیں گوڑ بریسٹا بھائی در پربو ہماری سنڈے سکول کی ٹیچرز کو بڑی برکت دے چاروں ٹیچرز سسر لونہ سسر پیا سسر خوزانہ مارٹین اور سسر والا ٹائٹر پربو چاروں کو بڑی برکت دے چاروں نے بہت محنت کری بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پربو کا بچن سناتی ہیں پربو بڑی برکت دے بڑی آٹیز دے ہم جو بچوں نے پچھلے سامنے ہمارے بیچ میں ٹیچ میں ٹیسٹ چھویا اور پاسطر بھائی نے اس کا پیپر سیٹ کیا تھا اور ہمارے بچوں کو جنون اچھا کیا ہے اس سامنے ہم انہیں پروسکار دینا چاہیں گے اس سے پہلے ہم پروسکار دیں راجو بھائی گے پھوکرے میں پاسطر بھائی سے بھی ریکویس کروں گا کی مہربانی سے آ جائیں اور بچوں کو گفت دیں جو ہمارے بیچ میں جو ٹیسٹ ہوا پاسطر بھائی نے وہ پیپر سیٹ کیا تھا اور بچوں نے جنرلی اچھا کیا اور بہت سیکھنا ہے ہمیں میسیج میں اور بڑھنا ہے اور پڑھنا ہے تو جو ٹیسٹ ہوا اس کے اندر فرسٹ آئی تھی آرادنہ ایسٹر فرسٹ آئی تھی آرادنہ ایسٹر سیکنڈ انگرہ ڈیویڈ گوڈ بلیسٹ ہاں اب یہ پانچ بچے تھرڈ ہیں ارتنا روت سیشی راو روان گوڈوین یہ بچے تھرڈ اور مہیمہ سیمویل گوڈ بلیسٹ ہوا نو یہ بچے ابھی پانچ بچے ایک تہریسن چاروں بچے پانچوں بچے تھرڈ پوزیشن میں تھے آپ پورٹ پوزیشن کے اوپر ہیں بیٹی گریما پورٹ پوزیشن میں کلب آموش مسیح آموش پول اور جوشوہ جان یہ پانچوں بچے پورٹ پوزیشن میں سے خدا بڑی برکت دے اور سیفت پوزیشن میں چار لوگ ہیں شیبہ کشیپ رویل جیمز اینوش جان اور انانیا ہم پربو کا بہت بہت دھنیواز کرتے ہیں ہمارے بچوں کے لئے پربو میں بڑھ رہے ہیں یہی عمر ہوتی ہے پربو میں بڑھنے کی جب بچے سنڈے سکول میں اچھا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمیں پہ ایکزامپل ہیں جنہوں نے سنڈے سکول میں اچھا کیا انہوں نے آگے چل کے سکول ٹویلس میں بھی اچھا کیا کولیز لائف میں بھی اچھا کیا تو یہ اپورٹنٹی ہوتی ہے جو پیرنٹ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے ہیں آپ دیکھ لیجی آج آپ کے سامنے ہیں بچوں نے کیا پرستط کیا تو جو نہیں بھیجتے ہیں ان کے لئے ایک نصیت ہے اپنے بچوں کو بھیجیے کہ پربو کا وچن سیکھیں وہ تو گوڈ بلیس یوال اب اس سمیں ہم سنڈے سکول کی ٹیچرز کو بھی گفت دیں گے پہلے سیسٹر آشی بھائی سیسٹر لونہ سبو کا دھنے واد ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دہین مولد کرتی ہیں بہت آپ نے دیکھا کتنی تکلیف ہوتی ہے مصیبت اٹھانا پڑتا ہے سیسٹر پیا چندرہ تو راجو بھائی بل تیک بکرز کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں آ سکتی ہے رب بڑی برکت دے اس بہن کو لگاتار بچوں کے ساتھ یوستی رہتی ہیں سیسٹر سوزانہ مارٹین سوزانہ مارٹین گوڈ بلیس آپ رب کا دھنیواد ہو بہن کے لیے اب میری وائپ کا نمبر اس سوزانہ مارٹین اب کیا کریں آخری میں بھولانا پڑتا ہے بہت بہت سوزانہ بہت 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 بہ ہمارے پاسٹر بھائی تھوٹی گفت ہے بھائی God bless you my precious brother God bless you my precious brother God bless you God bless you God bless you sister Sarah Laal God bless you بھائی آپ دیں گے سب بڑی برکت ہے بہن کو لگ لپٹ کے God bless our sister ہمارے تینوں بچے Arpita Arpita Lal گواز لال اور تماثی لال سو بڑی برکت ہے تینوں بچوں کو ہم پر بہت بہت دنواز کرتے ہیں پیارے پیارے بچوں کے لیے خدا بڑی برکت ہے بڑی آشیز دے بہت 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 ہمارے پاسٹر بھائی نے جونر سنڈے سکول کے لیے سینر سنڈے سکول کے لیے کچھ چوکلیٹس لائے ہیں جہاں پر یہ جو سینر سنڈے سکول کے بچے ہیں اور یونر سنڈے سکول کے بچے ہیں یہ گیفت پاسٹر بھائی کی اور سے ہے تو آپ لوگ اپنی اپنی ٹیچرز سے میٹنگ ختم ہونے کے بااد لے سکتے ہیں اور جو رہ جائیں گے آٹھ تاریخ کو لے سکتے ہیں پربو ہمارے پاسٹر بھائی کو بڑی برکت دے بڑی آشیز دے بڑی برکت دے یہ آپ کی ٹیچرز کے پاس ہے ہمارے یونر سنڈے سکول ہم انہیں گیفت نہیں دے سکر ہیں ہماری ٹیچرز کے ساتھ بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہم ان کو پندرہ تاریخ کو سارے سارے بچوں کو ساٹھ کے ساٹھ بچے جو یونر سنڈے سکول میں ان کو انجھ کریج کرنے کے لیے گیفت دیں گے لیکن ایک چیز میں بتا دوں ان کا قویز ہوا تھا قویز کے اندر پندرہ مارکس سے ان میں سے جن بچوں کو اچھے مارکس ملیں ان کا نام جلدی سا پڑھ دوں گا سوکی سمیں بچانا ہے انوگرہ ٹائٹس انشی کا ارادنا چندر ابھی شیخ سنگھ گواز ڈینیل ایمینویل ہیبرون ہیزل کیر ہیپسی با پیٹر جوشوہ کلوڈیس جوزف جون جویس تھیوپنی کیر کی انجل موزز مسی نوہ جیم اوویز مسی روٹ بینجیمین ستوٹی راجپوت سنگ کلپ شالوم سنگھ اور شارون جون طبیتہ زائن پیٹر زویل سنگھ یہ بچے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کیا تھا ان کا جو قویز ہوا تھا اس میں ان کو دس سے اوپر مارکس ملے تھے پندرہ میں سے تو پربو ان بچوں کو بڑی برکر دے بڑی آشی دے اور سارے یونہ سنڈے سکول کے بچوں کو گفت دی جائیں گی پندرہ تاریک کو سنڈے سکول کے سمی میں تو آپ لوگ اپسٹی سو جائیں پربو آپ لوگ بڑی برکت دے بڑی آشی دے گوڈ بلیس آپ پاسٹر بولے پربو اسو مسید کی جائے پربو ہمارے پاسٹر کو بڑی برکت دے بڑی آشی دے اور گوڈ بلیس میں نشتر بھائی کو میک ہندور کروں گا گوڈ بلیس گوڈ بلیس گوڈ بلیس گوڈ بلیس گوڈ بلیس گوڈ بلیس میں آگے کس سمیے کے لیے اپنے عزیز بھائی کرن پال کو بلانا چاہوں گا سب کو جائے مسید کی اور گوڈ بلیس میں ایک اور بات سوچ نہ دوں کہ آج دس سال ہو گئے جو کتابیں کا کام چل رہا ہے دس سال پورے ہو گئے ایک چھوٹا سا بریف ریکیپ دوں دوہزار دوہزار بارہ پہلی پہلا میسیج جو بھائیہ نے میرے کو دیا تھا کہ یہ ساٹھ سوال اور جواب گوڈ ہیڈ کے اوپر جس کو بھائیہ نے کمپائل کیا تھا ٹائٹس بھائی نے اور وہاں سے آگے تو پھر ہم شروع ہو گئے تو کہیں نہ کہیں دوہزار بارہ ان کتابوں کے ساتھ بھی جڑا ہو آئے تو پربو کا بہت دنواد ہو میرے اور میری ٹیم کے ساتھ یا میں کہوں خداون کی نے جو یہ ٹیم بنائی ہے پربو کا انگرہ رہا پاسٹر بھائی کا ہمارے اوپر بہت انگرہ رہا ہمارے ایلڈر بھائیوں کا اور جو آپ سب کا بہت سہیوگ رہا کہ یہ کام بڑے بینہ رکے چل رہا ہے رکابٹ ہے میرے کو تو نظری نہیں آتی اگر کوئی کر بھی رہا مطلب کوئی کوسس بھی کر رہا ہے اسیوگ کرنے کی وہ پہنچتا ہی نہیں ہے میرے تک اسیوگ کام ہمیشہ منجل تک پہنچی جاتا ہے تو خدا کا دھنواز ہو میں پرچار نہیں کر سکتا میری بہنیں پرچار نہیں کر سکتی مگر ایک کام تو کر سکتے ہم میں اگر کہیں پرچار کرنے جاؤں دس بات اپنی ملاؤں گا دو بات یہاں کی دو بات نبی کی مگر آپ ڈاریکٹ سیدھا وچن کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو بلکل وہی ہے جو ہمارے پاسٹر بھائی نے پرچار کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو ہم پانچ چھ سو لوگ سنتے ہیں یہاں پہ وہ چیز پوری انڈیا میں جا رہی ہے تو خدا کا اس کے لیے بہت دنواد ہو میں بہت جلدی سے اپنے پاسٹر بھائی کو بلانا چاہوں گا میرے کچھ کیونکہ سمیے کی سمیے کم ہوتا ہے تو ہر کا پرتنی دیت میں کر دیتا ہوں یہاں پہ جیسے جو پیسے دینے والے ہیں جو کمپائل کرنے والے ہیں اس طرح سے تو کیونکہ باقی میں نام پڑھوں گا لسٹ کو کیونکہ سمیے بہت کم ہے ہمارے پاس تو میں اپنے پیارے ایلڈر بھائی ٹائٹس کو جو ہمیشہ سہیوک کرتے رہے ہیں میں بلانا چاہوں گا اور میں بھائی آسیس سے انگریہ کروں گا کہ ہماری طرف سے جو ہم یہ گیفٹ کا پرگام رکھتے ہیں سال میں ایک بار بھائیہ کو سممانے بھائیہ جیسے بھائی آسیس سے конечно مانسیہ earlier میں بہن ورنو thanks پیٹر جو پیسے سے بھی سے بھائیہ شکل کرتی ہیں ہمارے بھائی نیچل جو پیسوں سے بھی مدد کرتے ہیں اور میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں خدا بہت برکت دے بھائی عزیز بینجمن بھائی راج بھائی عزیز بھائی ثومتان بیسی بھائی سنیل گپتہ بھی تیار ہے بھائی سنیل گپتہ بھائی بہت مدد کرتے ہیں میری اور ہمیشہ سہیوں کے لیے تیار رہتے ہیں ہمارے پیارے بھائی وائی فائی پانی کر بھائی بھائی امینوال موسیقی بھائی رجیب سنیل گپتہ بھائی رجیب سنیل گپتہ بھائی 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 ڈیل اور بہن ایرین خدا کا درنواد ہو اس کے علاوہ ایک اور نام ہے جو بہت زیادہ مدد ملتی ہے مجھے وہ اپنے گھر کے کام کے ساتھ جتنے بھی میسیز ہوتے ہیں جو اسپیلنگ میں ادھر ادھر وہ بہت اچھی طرح سے پکڑتی ہیں اور میں نام تو لے ہی سکتا ہوں ہماری مجھے سندرہ خدا کا درنواد ہو اب یہ بھائی لوگ بہن لوگ ہیں جو کمپائل کے کام میں یا ادھر سے ادھر میسیز کو ڈھلوانے میں ادھر اس سے مدد کرتے ہیں آپ جو میں نام لے رہا ہوں یہ پیسے سے تو مدد کرتے ہیں بھائی اجید پول علاوہ سے پاسٹر علاوہ اجید پول بھائی بھرت علاوہ سے بھائی سنیل چندرہ پاسٹر اجید پول کی بہن ہے لکھنو میں وہ بھی پاسٹر بھوپیندر مچھیوارا چڑھ سے پاسٹر لیپچا سکیم پاسٹر ٹائٹس ناگپور سے بھائی اپتے جائیں پاسٹر آرکے سیمول لکھنو سے پاسٹر سائیمن پنجاب سے جب سیمینار ہوتی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ سہیو کر کے جاتے ہیں بھائی راجیب داس ایٹا سے پاسٹر گلیڈوین ڈووالی بہن سانتی داس ڈبوالی بہن گلوریا ڈبوالی یہ مردہ پوری فیملی جڑی ہوئی ہے تاکہ یہ میسیز آنے پائیں اور پہنچنے پائیں پاسٹر منوز کانپور سے پاسٹر فیلیپ کوسامبی بھائی امیڈکر بھائی رووارٹ جو بھائیہ کے ریلیشن میں بھائی رووارٹ اور ایک ساؤک سے بھائی ہیں بھائی ڈیویڈ سرون بھائیہ نے آگے میں پڑھوں گا نام میں ایک بات بات باتا ہوں نسانت بھائی میرا تھوڑا سا سائیو کرنا میں تھوڑا سا جیسے ویجیابن کرتے ہیں کتاب کا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے سب پڑھیں اور ایک ایک پیرا گرہ پڑھ کے میرے سے ملیں اور بتائیں کہ آپ کو مطلب یہ جو کتاب ہے ویسے 99% پڑھتے ہیں سب بھائی لوگ میں ان سے ان کو بھی انروض کر رہا ہوں جو انگریجی کی وجہ سے نہیں پڑھتے یا میری سکل کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہوں کہ بھائی اس کی بنایو کتاب ہم پڑھیں گے ایک پرشنٹ کی بات کر رہا ہوں میں جاتر سب پڑھتے ہیں اور بہار تو سب ہی پڑھتے ہیں میں اس کی ویلیو بتانے کے لیے ایک چھوٹی سا ڈرامہ ہی سمجھ لو اسے یہ جو ابھی عبرانیو کتاب ہے دوزار بیس میں اب کتاب بن گی یہ تھی کہاں مطلب آگر آپ کا کیسٹ کو ریوائز کر دیں تو کہاں تھی بتاؤ کہاں تھی یہ پچھلی سال جب یہ تھی کہاں تھی یہ بھائی آسیس کے ویچار ہیں جو یہاں پلپٹ سے بولے گئے بھائی آسیس کے ویچار نہیں بھائی آسیس کو استعمال کیا پویس راتما نے ان کے دوارہ بولا اور یہ ہم تک پہنچا اور یہ کتاب بنی تو ان کتابوں کو پڑھوگے تو آپ بھائی آسیس کو ہی پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب ہوں رات دن محنت کرتے ہیں میری آنکھ ہیں یہ خراب ہے پچھلے ایک ہفتے سے کیونکہ یہ ساڑھے چھہ سو پیج کی کتاب بہت محنت کریے ہم نے مطلب میں سفل جب ہوتا ہوں جب اس کتاب کو پڑھا جائے اگر اسے سی ٹی کو ریوائنڈ کر دیا جائے تو یہ کہاں پہنچ کی کتاب اب اسے واپس فورورڈ کر دو اب اگر کہیں آپ یہ کتاب بن جائیں اور پھر نشانت بھائی اسے ریورس کر دیں واپس کر دیں آپ سب کہاں پہنچ گئے اب وہ والی بات کہ ایک پاشٹر اپنے جھنڈ کی اگوائی کرے گا یہ مطلب میں ایسا سوچتا ہوں ہو سکتا ہے غلط تو یہ پڑھنا کتنا جروری ہے آپ بارے سو میسیز نہیں پڑھ سکتے لگے نہیں پڑھ سکتے پڑھ بھی گئے تو آپ سمجھ نہیں سکتے مگر بھائیہ یہ گلدستہ لے کے آتے ہیں پتہ نہیں یہ چیز ادھر سے یہ چیز ادھر سے بھائی میں تو فین ہوں اس آواز کا بھائیہ نے نہیں بولا میرے سے کتاب بنانے کے لیے میں اس آواز کا فین ہوں جو سنتا رہتا ہوں میرے کو نسا ہے مطلب میرے کو وہ پیک چاہیے ہی چاہیے اگر میں نہ نہ لوں نہ کان میں لگاؤں میں بیمار پڑ جاؤں گا اور دس سال سے میں بیمار نہیں پڑھا بھائیہ گواہے جب میں پہلی بار یہاں پہ آیا ہو سکتا ہے میرا بی پی بڑھ گیا تھا اس سمجھ کو چھوڑ کے باقی میری کتنی رکیشت آتی ہیں یا میری میسیز کی کیونکہ ہم چوبیس گھنٹے سی میں رہتے ہیں سوتے سمیہ بھی میں اس کے کبر کی وہ دیکھتا رہتا ہوں کونسا کبر لگاؤں اس پہ تو اس محنت یہ محنت تب سفل ہے جب آپ اس کو پڑھیں پلیز میں کہہ رہا ہوں نہ پڑھنے والے بھی جو یہ سوچ کے ان کے لیے بڑا روڑا ہے انگری جی انگری جی ہندی کچھ نہیں ہے یہ تو کممکیشن کی ایک بھاسا ہے اگر یہ اچھی ہے تو ہندی بھی سہیے سہیے نا پنجاب کے ایک بھائی ملے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ ہم ہندی نہیں جانتے ہم نے بھائی آسیس کے میسیز پڑھنے کے لیے ہندی سیکھیے آپ اس کی ویلیو میں ہو سکتا ہے گلت بول گیا ہوں پاسٹر بھائی سے بھی آپ سب سے معافی مانگتا ہوں بگر میں تھوڑا بھرا رہتا ہوں اور اسی سمیہ نہیں میں ہر سمیہ بھرا رہتا ہوں میں یہاں بیٹھتا ہوں بھائی کا ایک 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 سن نوک کرتا ہوں میں ریکارڈر ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوا سامنے بھائی نوین پیٹر اب میں لسٹ پڑھ رہا ہوں بھائی چاولہ جو پیسے سے مزد کرتے ہیں بھائی راجیب گودوین بھائی گورب بھائی بیمالال بھائی مرون بھائی اسنیلتہ پیٹر بہن بھائی سی وی سنگھ بھائی فیلپ بھائی سرین بھائی چکرورتی بھائی ارون گازیاباد سے آموش چندیل بھائی اسوک کمار نویڑا سے بھائی لازر میڈیکل بھائی اگنیس فرانسیس سنیل کالیب دھرم راج بسنتی ششتر بھائی ڈینیل ایف مسیح بھائی اوڈیما موجز بھائی میرل جون بھائی ستپال گازیاباد سے بھائی امن گپتا بھائی 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 ڈورکس سرما بھائی پیرواز سرما بھائی جون میسی سرون میسی جو جو یہی رہتے ہیں تکلہ کا باز میں بھائی پرنس لال بھائی سسیلا سوریس میرولی میری کٹی ڈیویڈ شیسٹر بھائی سودیر کمار بھائی لارنس بھائی سارا پٹیل نگر سے بھائی نند لال جلسالٹ گارڈن سے فیت پیٹر بھائی بھائی پرسکللا بھائی اکشے بھائی الیشبہ خادر سے بھائی پیٹسن میتھیو بھائی جون میری دونوں جو ہیں جون اور میری بھائی ایڈنا سن بھائی جوزف جون بھائی اسوک کمار ہاپڑوالے بھائی کرونا کانچی بھائی سونیا بھائی انتتا آسنت ڈیویڈ بھائی نوین ڈیویڈ کی گھرچ بھائی ویجے گروہ بھائی چندر سیکھر اور بہن موسکان اس میں جو میں نے لگ بھائی پہلے نام پڑے وہ ہر مہینے جڑے ہوئے میرے ساتھ میں ایک بات اور کلیر کر دوں کم چھے کم چھے مہینے جس نے پچھلے سال میں ہمارے ساتھ سیعوگ کیا ان کے میں نے نام لیا باقی یہ اوبجیکشن ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اب آپ نے کم چھے کم دس دس فیملی میں کتاب جا سکے کچھ ایسا تو ہو میں پیسے نہیں مانگ رہا میں ایک بات بطا رہا ہوں کہ وہ جو سکایت کرتے ہیں تو خدا کا بہت دنواد ہو ہمارے لئے دعا کریں اور یہ میسیز اور جہدہ سے جہدہ آنے پائیں کیونکہ اس سال کے بات اگلا سال پتہ لیے اب دیکھیں نہ دیکھیں اس لئے میں نے بہت کچھ کور کرنے کی خوش کریے تو خدا کا بہت دنواد ہو گوزرے دنوں میں میں بھائی کرنپال کے گھر گیا اور وہاں پہ میری ملاقات بھائی کرنپال کو ملا کے کل ساتھ لوگوں سے ہوئی جو ان کی کور ٹیم ہے اور جب میں نے اپنے آنکھوں سے کام کو دیکھا تو بھائی آپ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑا سا سٹیمر کر رہے تھے کئی بار آدمی اپنے پورے بھاو ویقت نہیں کر پاتا لیکن جب آپ ان کے گھر جائیں اور دیکھیں آپ کو اصلی پکچر تب پتہ لگے گی اور میں نے دیکھا کس ریتی سے ان کتابوں میں مشکت کر کے کام کیا جا رہا ہے میں بھائی کرنپال آپ کو آشواسن دیتا ہوں جن کے لیے یہ چھپ رہی ہے ان کے پاس پہنچ رہی ہے اور آپ بینیفٹ پا رہے ہیں میں سممانت کرنے کے لیے میرے پاس کئی لوگ ہیں آپ سو سکتے ہیں لیکن آج میں نے چنا کہ میں ان ساتھ لوگوں کو سممانت کروں گا اور آج اس کے لیے بھائی ذرا میری مدد کرنے جوشو ایک کام کرو میں چاہوں گا کہ میں ان ساتھ لوگوں کو سممانت کروں میں اور بھی لوگوں کو سممانت کر سکتا ہوں اور ہوئے بھی ہیں God really bless everybody لیکن یہ کام جو یہ ساتھ لوگ کر رہے ہیں it is commendable اور میں چاہوں گا نبی کے messages اور یہاں کے پرچارے messages کی جو کتابیں بنیں آج میں آپ کو بتاؤں دوپہر کو میں نے اپنا کمرہ تھوڑا سا سہی کیا تو میں نے تم notice کیا actually تو بھائی ایک library چھاپ چکے ہیں اب تو ایک library ہے اور دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے پتا نہیں لگتا جلدی لیکن میں سوچتا ہوں جو پڑ رہے ہوں گے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور میں نے خود ایک بار فائدہ اٹھایا اور اٹھاتا رہتا ہوں سو خدا کا نام مبارک ہو میں آپ نکال کے دیرے نا بردر میں میں لوگوں کو نام لے کے بلاؤں گا بھائی ایمینویل فضل مسیح بھائی ایک 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 بھائی ا شکریہ 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 insan brother karan pal کبducی god bless you god really bless you god bless you god bless you god bless you brother ashwany philip یہ بھائی وہ ہے جو کی ویسے بھی اور کاموں میں مدد کرتے ہیں اور اس کام میں تو کافی سجگر ہیں بھائی God bless him My precious brother God really bless you God bless you میں چاہوں گا بھائی کرنپال آ جائے because یہ لوگ بھائی بہار سے ہیں Brother Rahul Israel جو کیے ایکچولی پناپور سے ہیں لیکن لکنوں کے ہیں ان کا گفٹ Pastor Joseph پناپور کے God bless you brother Brother Samuel Masih چاہ نیچے ہوں کرپیا اوپر آ جائیں Yes brother God bless you God bless you God bless you God bless you Praise the Lord Amen Brother Nishya Praise the Lord پربو کی نام کی تعریف ہو اور خودا کا دھنیواد کرتے ہیں واقعی میں ان کتابوں کے وطرن سے اور ان کو پڑھنے سے بہت سے لوگ لابانویت ہو رہے ہیں Amen پربو کا دھنیواد ہو اتنا بڑیا ٹرانسلیشن ہے میں نے خود پڑھا ہے کہ آپ کوئی عام انسان بھی ان کو سمجھ سکتا ہے پربو کی نام کی تعریف ہو اب سمیں وہ ہے جب ہمارے پیچ میں کچھ آؤٹسٹینڈنگ سولوز ہیں نام تو بہت سارے ہیں لیکن سمیں کے ابھاؤ کے کارن میں جن کو بلاؤں گا ان کو وہ سامنے آئے اور باقی لوگ کے لیے میری بھائی ٹائٹس سے بات چیت ہوئی تھی کہ آنے والے یعنی کل اور پھر اس کے بعد والے ہفتے آٹھ تاریخ کو ہم ان لوگ کو بلائیں گے جن کے گانے بچ جائیں گے شیش ہوں گے تو میں سب سے پہلے بلانا چاہوں گا بھائی آنند راج کی دونوں بیٹیوں کو سارا اور ایگنس کو جس کا شیر شکر گانے کا مہرن ہے تھا اور اس کے بعد شکشہ پاول وہ تیار رہے ہیں گانے کا بول اس پرکار سے منس ہاتھ are failing for fear در کے بارے دائیورس ارتکوکس are everywhere it's a sign my friend میرے میتری ایک چن ہے we are living in the end time ہم اند کے دن میں رہ رہے ہیں the generation that sees وہ پیڑی جو دیکھے گی the budding of the fig tree اس انجیر کے درکت کی میں کوپلے آتے وے shall be the last one in the end time وہ ہی وہ آخرے ہوگے جو کی اند کا سمیہ میں ہوگی میرے نتھا even now come Lord Jesus ہاں پربو آجا اب آجا take your waiting bright away اور تیری انزار کرنے والی دلھن کو لے جا for we are living in the end time کیونکہ ہم اند کے دن میں رہ رہے ہیں the scientists call the science call the science UFOs جو بیجانک ہیں ان چنوں کو UFO کہتے ہیں but they simply do not know پر وہ واسوکتہ میں نہیں جانتے their investigation angels coming down in the end time یہ جانچ پرتال کرنے والے دوت ہیں جو اند کے دن میں آتے ہیں modern events that you and I see آدونے گھٹنائی جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں are made clear by vindicated prophecy وہ پشتی کرت نبو وطوں کے دوارہ پرمانت کی جا رہے ہیں it's a sign my friend we are living in the end time یہ جن ہے میرے دوست کی ہم اند کے دن میں رہ رہے ہیں a true prophet this generation has denied ایک سچے نبی کا انکار اس پیڑی نے کیا ہے but this but his message was received by God's little bride hear his voice my friend we are living in the end time one like unto the son of man in the cloud showed his final sign hear his voice my friend we are living in the end time ہم ان کے سامنے میں رہ رہے ہیں amen amen مقبل پہ لیے міäng بے موسیقی 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 لیے ہی رحم لیے ہوئے نیائے کی گھڑے میں بادل اوڑے ہوئے بس دلحن کے لیے ہی رحم لیے ہوئے خوڑی ہوئی پستک ہے ہاتھ میں سو نہیں کر آج دل خوڑی ہوئی پستک ہے ہاتھ میں سونے کا راج دل بکتان تیریشن ساج شرچی راجہ کو مار دیں گے سوچا تب یہ شڑی انتر کاری پیچھ ہامان تھا ایسے کو مار دیں گے سوچا تب یہ شڑی انتر کاری پیچھ ہامان تھا ایسے کو مار دیں گے سوچا پر وچن نہیں مرتا ایسے مہایا جک میرے آگ میں سے ہوکے دلحن سے بولے یہ دلحن مرے گی نہیں ریپچر بھی جائے گی بریشن سا ہو راجہ کی آج کی ایسے کی راجہ ہے بریشن سا ہو راجہ کی میرے مہراجہ ہے آم ساتھ کالوں میں دلحن پرکٹنا ہوئی پر تب ہی جب پشو ہامان میں اب ترت ہوا راجہ سیہ بنش کی رانی دلحن کھولے گی اپنا بھید اب سمیں ہے یہاں ساتھ کالوں میں دلحن پرکٹنا ہوئی پر تب ہی جب پشو ہامان میں اب ترت ہوا راجہ سیہ بنش کی رانی دلحن کھولے گی اپنا بھید اب سمیں ہے یہاں یاکوب کی لہو رکھا مجھ میں سے گزری اور موت کو بھی ایس تر مات دے گئی یاکوب کی لہو رکھا مجھ میں سے گزری اور موت کو بھی ایس تر مات دے گئی جائے کی گھڑی میں ملا اور موت کو بھی ایس تر مات دے گئی پرشن سا ہو راجہ کی پرشن سا ہو راجہ کی میری مہراجہ ہے موسیقی 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 ہے ہاتھ میں سونے کا راج دل کھلی ہوئی پستک ہے ہاتھ میں سونے کا راج دل پرشن سا ہو راجہ کی مجھے اسٹر کی راجہ ہے آپ پرشن سا ہو راجہ کی مجھے اسٹر کی راجہ ہے آپ نیا اکی گھڑی میں بادل اوڑے ہوئے بس دلہن کے لیے ہی رحم لیے ہوئے نیا اکی گھڑی میں بادل اوڑے ہوئے بس دلہن کے لیے ہی رحم لیے ہوئے کھلی ہوئی پستک ہے ہاتھ میں سونے کا راج دل کھلی ہوئی پستک ہے ہاتھ میں سونے کا راج دل گھڑی میں بادل اوڑے ہوئے ہوتے ہوئے پورا سندیش آج ورطمان میں بہن نے گا دیا ایمین کیا آپ کا حیدہ بھاری ہے کیا خودہ کو شکریہ کہنا چاہتے ہیں کیا خودہ کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں پرشن سا ہو آپ کی پرابو پرشن سا ہو آپ کی شکریہ پرشن سا ہو آپ کی شکریہ چاہتے ہیں موسیقی 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 نئی زمین اور آکاش کا مادہ کیا شکریہ آب کا شکریہ جتنا میں کروں کم ہے خدا موسیقی داؤز کا پور مسیر جس کے عوضہ ہیں ہم اس انتم دن میں پھر لائے پیت لہم کا جل چاہت ہے راجہ کی پوری ہم آج کریں اراد نہ ہو ایسی موسیقی شکریہ آب کا شکریہ سید نیر پر تامی سید طاقت سے بھر دیا شکریہ شکریہ آب کا شکریہ جتنا میں کروں کم ہے خدا موسیقی 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 شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی ہے تیرے مہاراجہ کو شکریہ آپ کا شکریہ ایس تر کے حارت سے ہمیں ہے چلیہ شکریہ آپ کا شکریہ ہم کو چھٹکارا جبلی میں ہے دیا اس تک میں لکھوا دیا ساتھ وے دونکھ سے گہلا دیا انسان نہیں میں ہوں خدا اس تک میں لکھوا دیا ساتھ وے دونکھ سے گہلا دیا انسان نہیں میں ہوں خدا اللہ علیہ شکریہ خدا آپ کا شکریہ ایمین اس جبلی کے ورش میں لانے کے لئے شکریہ پربو کے نام کی تاریف ہو ہمارے بیچ میں ایک اور بھائی ہیں بڑے پریمی بھائی میں جانتا ہوں سب لوگ جانتے ہیں بھائی نولین بنجیمن کو اور میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا پربی ایش مسیح کے نام میں اس گیت کے ساتھ گاؤ ستوٹی گاؤ مہیمہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ خدا کا بڑا دھنے واد دیتا ہوں پچھلے سال خدا نے بہت بلیس کیا اپنے وچن کو بڑی عدپودریتی سے ہم پر کھولا اور اتنا بھوجن کھلایا کہ ہم سے بٹورے بٹورہ نہیں گیا ہماری جھولیاں بھر گئیں ہماری جھولیاں پھٹ لے لگیں ہمارے پریش کو ہمارے بیچ میں کھڑا کیا جو گبستان میں جاتا ہے گتمنہ کھاتا ہے اور ہمیں کھلاتے ہیں ایسے پیارے پاشنے کے لیے میں خدا کا بڑا دھنے واد دیتا ہوں کہ آپ ہمارے وی آئی پی گیسٹ یشو مسیح کے لیے تعلی بجا سکتے ہیں ہاللیلویہ کہ آپ ہمارے عزیز پاشنے راشر بھائی کے لیے تعلی بجا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے عزیز ایلڈر بھائی ٹائٹرز بھائی کے لیے تعلی بجا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پریشوز بھائی سونگ لیڈر بھائی بھائی نیچر کے لیے تعلی بجا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے میزک بھائیوں کے لیے آپ تعلی بجا سکتے ہیں میزیشن بھائیوں کے لیے کہ آپ ہمارے پریشوز بھائیوں کے لیے تعلی بجا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے عشر بھائیوں کے لیے تعلی بجا سکتے ہیں کیا آپ ہماری سنڈے سکول کی ٹیچرز کے لیے تعلیب بجا سکتے ہیں کیا سب بھائی بہنوں کے لیے آپ تعلیب بجا سکتے ہیں ہالیلویا خدا کا دھنیواد ہو خدا کی بہمہ میں ایک گیت گانا چاہتا ہوں جو کی بھائی ایمینویل فضل مسیح بھائی نے لکھا ہے خدا وان بہت برکت ہے آپ کو اڑ چلے ہیں آج اکاو فاکتہ کی اگوائی میں سندیش کی اچائیوں میں سندیش کی گہرائیوں میں اڑ چلے ہیں آج اکاو فاکتہ کی اگوائی میں سندیش کی اچائیوں میں سندیش کی گہرائیوں میں موسیقی 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 ہی کے ہلا ہی ہوتے بھوکا کے یوگ میں رہنے والے پڑے ہوئے تھے بابل میں میرے لوگوں باہر نکلو آوا سنینے بادل میں بھوکا کے یوگ میں رہنے والے پڑے ہوئے تھے بابل میں میرے لوگوں باہر نکلو آوا سنینے بادل میں قابل سے نکلے بادل میں آئے بادل میں نئی طاقت پائے اڑتے جا رہے اوکا بائدوں کی طرائی میں قابل سے نکلے بادل میں آئے بادل میں نئی طاقت پائے اڑتے جا رہے اوکا بائدوں کی طرائی میں کائے سوٹی کائے مہمہ حسنہ حسنہ حالیلویہ کائے سوٹی کائے مہمہ حسنہ حالیلویہ اڑ چلے ہیں آشکا ماتا کی اگوائی میں سندش بھی اوچھائیوں میں سندش بھی گہرائیوں میں پڑھے لکھے جو پڑھنا پائیں ایسی کھلی کتاب ہے چنے ہوئے ہی سمجھنے پائیں بے دو کی بھرمار ہے پڑھے لکھے جو پڑھنا پائیں ایسی کھلی کتاب ہے چنے ہوئے ہی سمجھنے پائیں بے دو کی بھرمار ہے لکھے ہوئے کے بیچ میں پڑھتے بھی دو کا یہ بوجن کرتے اڑتے جا رہے ہبا سوار کی یہ ایاموں میں ہوسانہ ہوسانہ ہالیلویہ ہوسانہ ہوسانہ ہالیلویہ اڑ چلے ہیں آج کا باتا کی اگوائی میں ساندے شکی یو جائیوہی ساندے شکی گے لائیوہی موسیقی 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 ماللویہ ہوسانہ ہوسانہ ہالیلویہ گائے سکتھی گائے مہمہ ہوسانہ ہوسانہ ہالیلویہ اُڑ چلے ہیں آجوں کا پاکہ کی اگوائی میں سندش کی اُچھائیوں میں سندش کی گہرائیوں میں اُڑ چلے ہیں آجوں کا پاکہ کی اگوائی میں سندش کی اُچھائیوں میں سندش کی گہرائیوں میں پاکہ کی اگوائی میں بائیدوں کی درائی میں سورگے ریائیوں میں اپنے پرشے کے گھر میں اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ ایمین باقی جو جنہوں نے نام دیئے تھے میں آپ لوگ کو مٹنگ کے بعد مجھ سے مل لینا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل یا اس کے بعد اگلے والے سنڈے کو ہم گیت کو کرائیں گے سبھی کو پریز لورڈ خدا آپ نے مجھے بھی فضل دیا کہ میں ان کے لئے گانا بنا سکوں اور بیسکل ہماری ایک منسٹری ہے کچھ لوگوں کو یہاں منسٹری ملی ہے پریچ کرنے کی کچھ لوگوں کو کچھ کام کرنے کی بات ہمیں منسٹری ملی ہے کہ ہم وہ پلیٹ فورم تیار کرسکیں جس پہ خدا آسکیں ایمین اللہ علیہ نیم نے کے جیون کی بستک میں کھالی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارا بھی پوتر دینا چھپا ہوا ہے ہمارے مسی میں یہ موقع شوا ہمیں ملا ہے آج کے ہمارے سمیں میں کہ موقع شوا ہمیں ملا ہے آج کے ہمارے سمیں میں اے میرے من تو تو یہو با کو دھنے کہے اے میرے من تو تو یہو با کو دھنے کہے یہ وائدہ ہم میں دیا ہے یہ دلہن کبھی نہ مرے گی یہ وائدہ ہم میں دیا ہے یہ دلہن کبھی نہ مرے گی خود خدا من نے آکر کہا ہوں اپنے یہو با کے لئے اے میرے من تو ہوں تو یہو با کو دھنے کہے میں نہیں ہوں شرمندہ اس فادل سے میری زندگی کا مقصد یہی ہے پہلے جو کروز بنی تھی پر اب وہی کروز بادل بنے ہیں میں اسی بادل میں چاہوں گا میں پیدا ہی یہی سے ہوا ہوں میں اسی بادل میں چاہوں گا میں پیدا ہی یہی سے ہوا ہوں اے میرے من تو تو یہ ہو با کو دھنے کہے اے میرے من تو تو یہ ہو با کو دھنے کہے یہ وائدہ ہم میں دیا ہے یہ دلہن کبھی نہ مرے گی خود خودا من نے آ کر ثابت اسے کر دیا ہے خود خودا من نے آ کر ثابت اسے کر دیا ہے نیا گیت میں گاؤں اپنے یہ ہو با کے لیے نیا گیت میں گاؤں اپنے یہ ہو با کے لیے اے میرے من تو تو یہ ہو با کو دھنے کہے فائدے کی روٹی کو کھا کر اب رامسارا کی دے بھی بدلی تھی آج سمپونتا ہے ہمارے پاس تو کیا ہماری دے بھی نہ بدلے گی اپنے وائدے کے بچن کو کھا کر ہم بھی دے بدلاب کو پائیں گے اے میرے من تو تو یہ ہو با کو دھنے کہے اے میرے من تو تو یہ ہو با کو دھنے کہے یہ وائدہ ہمیں دیا ہے یہ دلہن کبھی نہ مرے گی یہ وائدہ ہمیں دیا ہے یہ دلہن کبھی نہ مرے گی خود خودا بن نے آ کر ثابت اسے کر دیا ہے خود خودا بن نے آ کر ثابت اسے کر دیا ہے نیا گیت میں کہا ہوں اپنے یہ ہو با کے لیے نیا گیت میں کہا ہوں اپنے یہ ہو با کے لیے اے میرے من تو تو یہ ہو با کو دھنے کہے اللہ اللہ موسیقی 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 ایک مہان کون ہے جو پورا ہونا ہے جو پورا ہونا ہے موسیقی 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 یہ دلہن کبھی نہ مرے گی خود خودا بن نے آ کر ثابت اسے کر دیا ہے خود خودا بن نے آ کر ثابت اسے کر دیا ہے نیا گیت میں کاؤں اپنے یہ ہوگا کے لئے نیا گیت میں کاؤں اپنے یہ ہوگا کے لئے اے میرے منل تُو تُو یہ ہوگا کو دھنے کہے اے میرے منل تُو یہ ہوگا کو دھنے کہے ایک پیڑی ہے جو یہاں سے بہت جلدی جانے والی ہے اے میرے منل تُو یہ ہوگا کو دھنے کہے اس نے کہیں اور سے نہیں اس بادل سے سنا ہے پربو کا دھنواد ہو اور آج بھی یہ بادل بولتا ہے آج میں اس میں سے خودا بن بات چیت کرتے کیا بریش وشوا سے اور اس سال کے آخری دن میں آج وہ یہاں موجود ہیں آپ سے اور مجھ سے بات چیت کرنے کے لئے آئیے ہم لوگ سب کھڑے ہوں گے اس کورس کو گانے کے لئے Only believe all things are possible and all things are possible Only believe Only believe Only believe My Lord, I believe Only believe My Lord, I believe That all things are possible My Lord, I believe We all believe My Jesus is here 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 We thank you once again Abba, Heavenly Father For these final moments of this year While we can come and gather around the world And sit in your presence To hear from what you have to say Been many ups and downs this year Lord But you have been with us all the way through And you have brought us to these final hours and moments So nice to hear such good songs And even the children, the Sunday school program Hear various voices Who are praising you in their own way And we really thank you That you have given us a privilege To come in your house And while we are here embarking on a journey Lord Because we are moving closer to that rapture Give us grace to get ready Lord Under your blood we come And pray that you have mercy on us For you are worthy Thank you Father And Lord I pray that may you come and talk with us from thy word And break the bread of life for us In the name of Jesus Christ We ask this prayer and for your glory I am just singing a chorus with you Can you give us a chord And Jesus paid it all brother Jesus paid it all Can you take it a little lower brother Jesus paid it all All to him I owe I hear the Savior say Thy strength Indeed is small Child of weakness Watch and pray Find in me Thine all in all Jesus paid it all Hallelujah All to him I owe Sick and left a crimson stain He walked in white as snow Lord now Indeed I file Indeed I file Thy power And thine allure Can change The leper's faults And bear The heart of still blue Jesus paid it all Jesus paid it all All to him I owe All to him I owe Save and left a crimson stain Your beats Your beats out All to him I owe Your beats are out موسیقی 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 He washed it white as snow He washed it white as snow Amen Friends, my brothers and sisters What would matter the most when you come to this new year is that blood When you make it to the rapture You realize only one thing It's just His grace Amazing grace Since nothing good have I Whereby I can claim thy grace I'll wash my garments white In the blood of Calvary's lamb That blood is the greatest thing By which we have our victory Whatever your state be tonight Whatever it is brother or sister But just come under that blood Everything would be fine God bless everybody I'm very inspired because of certain things that happened in my room today afternoon And I would like to talk with you certain things Our subject has been on my heart To preach to you on this 31st night Before we enter the new year I'd like to finish my service by 11, 15 or 30 Because I want to enter the new year When the church is taking the communion And I believe that's one of the most important ordinances we have If you can open those exhausts I think the hot air would sort of move out And you can shut down the fans if you want So that this What do you call Humidity just passes off As brother Branham said Every individual passes so much heat I was watching Aradna today Yeah she got heated up And then I mean she sat down I saw her She put off her coat And I saw the children were sweating Yeah because Though it's cold outside It's hot here And we have to normalize it By making such arrangements So God bless you And I know the whole church is here In advance A happy new year to everybody And in advance You all have a happy new year Nine years God bless you Because when I enter the message There's no turning back So may God bless you So may God bless you Please help me In turning in your Bibles To the book of Revelations And we'll turn to chapter 4 And we'll read verses 1 and verse 2 And we'll read the first and second verse 2 After this I looked And behold A door was opened in heaven And the first voice Which I heard Was as if for of a trumpet Talking with me Which said Come up hither And I will show thee things Which must be hereafter And immediately I was in the spirit And behold A throne Was set in heaven And one Sat On the throne Lord Jesus We thank you for that word And as we come under you Blood Do talk with our hearts Open the word for us Give us a context Before we enter this year In the name of Jesus Christ We ask this prayer Amen You can be seated You can sit So God Bless everybody So Khudan Harik Kho Padi Barakat De Yes You can put that ribbon out Amen Amen Now I'd like you to Settle down fast God bless you Khudan Aapko Padi Barakat De And We'd like to Begin our message But before that We'd like to inaugurate some books These are the three messages Of the prophet Printed by Brother Karanpal and his team Let's pray for it Lord Jesus These three messages Which are translated in Hindi The messages of the prophet May this work be blessed And whoever read it And whoever read it be blessed Taking your name The name of Jesus Christ And submitting this work to you Be inaugurated Aapka naam Prabhu Yesh Masih Naam leker ke Prabhu Ham is Pustak Or is Kareko Khodavan Aapke liye Inaugurate In the name of Jesus Christ Prabhu Yesh Masih ke naam se Amen Amen So I Open this wrapper So I open this wrapper Yes Seven Redemptive names Of the Lord God called man Identified Masterpiece Then this is The Hebrew series Next part Lord Jesus We thank you Prabhu Yesh Masih Aapka thanabad karte hai For this work Is Kare ke liye And we dedicate This work also To your service And we Kareko bhi Aapke liye Samarpit karte hai Khodavan Aapki sewa ke hai tu In the name of Jesus Christ Prabhu Yesh Masih ke naam se Amen 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 I open this wrapper And I open this wrapper And I open this wrapper Ko bhi kholta ho Amen This is the next part اور یہ اگلا بھاگ ہے ایبرو سیریز which we preached وہ ہی برانیوگ شنکلا جس کو ہم نے پرچار کیا wonderful it is یہ بہت ہی عدبد ہے you can go through that آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں then this is a message message translated by Pastor Ajit Paul and his team from Allahabad اور یہ ہے وہ سندے جو کی Pastor Ajit Paul اور ان کی team کی معرفت انوادت ہوا Allahabad کے let's pray آئیے پراتھا کریں Lord Jesus we dedicate this work into your hands Prabhu Yeshu Masih اس کارے کو آپ کے ہاتھوں میں ہم سمرپت کرتے ہیں and let this work be dedicated for your service bless Pastor Ajit Paul and his team Pastor Ajit Paul ان کی team کو بڑی بڑھ کر دیں اور یہ خداون کام آپ کے لئے سمرپت ہو سکے in the name of Jesus Christ Prabhu Yeshu Masih کے نام سے Amen Amen we open this book ہم اس کتاب کو بھی کھولتے ہیں اس کے ریپر کو کھولتے ہیں and try to see what's inside اور دیکھنے کوشش کرتے ہیں کی اندر کیا ہے Yes Praise God What a message Sirs is this the time Shri Maro کیا یہ وہ سمہ ہے So it's I believe re-translated or done well wonderful message بہت ہی عدبت سندے شئیے preached on my wedding anniversary جو کی میری شاہدی کی سالگیرہ کے دن پچار کیا گیا The message which caught me and that was the date I got married جس سندے شنے مجھے جس تاریخ کو یہ سندے شنے پچار کیا گیا اور جس نے مجھے آکرشت کیا اسی سندے شنے کو نبی نے اس میری شاہدی والے دن پچار کیا Then this is a series of messages which are printed in Hindi by Pastor Ashok from Sangroor اور یہ سندے شوں کی شرنکلا ہے جو کی چھاپی گئی ہے بھائی Ashok Pastor Ashok اور ان کی تیم کے دوارہ which are about 14 messages جو لگ بک چودہ سندے شیں 8 are redone آٹھ تو دوبارہ کیے گئے ہیں and 6 have been done by the Sangroor Church اور چھے Sangroor Church کے دوارہ کیے گئے ہیں let's dedicate it for the service of the Lord آئیے اس کو Prabhu کی سیوا کے ہی تو سمرپت کریں Lord Jesus you bless Pastor Ashok from Sangroor Prabhu Yesh Masih Pastor Ashok کو جو Sangroor کے بڑی برکت دیں and the team that's working with him tirelessly اور وہ team جو ان کے ساتھ بنا تھکے ہوئے کام کر رہے ہیں so that these messages could be available for us in Hindi تاکہ یہ سندے شمالے مہویا ہو سکے Hindi میں we dedicate this work also for your service ہم اس سیوا کو بھی آپ کے لئے Prabhu سمرپت کرتے ہیں in the name of Jesus Christ we ask this prayer Prabhu Yesh Masih ke naam se اس پراتھا و انتی کو مانگتے ہیں Amen Amen God bless you خدا آپ کو بڑی برکت دیں so we open the wrapper ہم راپر کھولتے ہیں and we take out these books in kitابوں کام بھار نکالتے ہیں just one minute please yes former and latter reign پہلی اور انتیم برشا communion 1962 Prabhu بھوج Unnishan Bhasat communion 7th july 1963 Prabhu بھوج 7th july Unnishan 13 communion 12th december 65 اور پربو بھوج 12th december Unnishan 65 painted face Jezebel رنگیوی چہرے والی Isabel then there is a book called family اور یہ ایک sandesh کتاب ہے جس کا نام ہے Ghar Parivar it's a compilation of the quotes of the prophet regarding a family اور یہ نبی کے حوالو کا ایک جتھا ہے compilation ہے جو کی Parivar کے sandarmے ہے then water baptism preached on 29th March 1959 that's right remembering the lord 9th december 962 1962 9th december brother 9th december 19 come let us reason together that's the name of the message 4th October 55 4th October 19 55 so you are getting quite many books now brother believe is thou this 2nd April 9 16 Tulsa unfailing realities of the living God 26th June 9 16 26 June 19 19 19 follow me 1st June 1963 1st June 1963 then we have the cruelty of sin and the penalty that it caused to rid sin from our lives so that is 3rd April 1953 then we have the seal of God 4th May 954 so we have these 14 messages and I just talked with my brother recently and he said that we were wanting to do more but then because of certain things but there are many more messages which are on the way so God blessed the efforts of all these brothers and I would say that pick up these books and read it so we have inaugurated it now the brothers will distribute it accordingly according to their announcements then in the end we have our own church calendar let's pray for it we dedicate this calendar also Lord again a work of brother Karanpal and his team Lord for your service when it is hung in our homes Lord it create an inspiration in our homes so Lord bless this effort we dedicate this also for your service in the name of Jesus Christ Amen so I would like to open this also Amen God bless yeah as brother Branham said don't watch the wrapper watch the gift smile hallelujah show it to you yes so it has photographs of the prophets prophet just one minute yes this is calendar so you can have it from brother Karanpal and his team every time there is a quote from the prophets message the very quote which starts from January is now there is I was getting pretty old and I thought will there be another revival I'll see another time and just remember from the west will come a white horse rider we'll ride this trail again that's right soon as we get ready it's a promise you see so that's how the year begins what a glorious way so God bless our brother I'm putting that calendar here because there's water here yes so anyhow God's name we really praised we have done all the inaugurations and the dedications of the works now let's move and dedicate ourselves as we enter into the new year my first thoughts regarding this 31st night service would be from that message from that time just few comments then I come to my main subject brother Branham said many times you find things happening in the lives of people where they can say from that time things changed when you read the bible there's a time in the scripture where it says from that time many of his disciples left him then there's another scripture from that time he started explaining I'll go to Jerusalem then there's another scripture from that time he started preaching repent for the kingdom of heaven is at hand and then finally he picked up the subject brother Branham said and he said there have been many people who can say from that time my fall began but there are some more who say I met Christ from that time my life is never the same and I wish that this 31st night could become that time for some people from that time from that meeting I'm changed I'm not same anymore but life was changed only God can give you that that was a message preached on 31st December and now this is another one which was preached on 31st December and I'm inspired on this and I'm inspired on this Revelations 4 part 1 which he preached on 31st December because he had been with us seven church ages during the month of December and now he was going to finish it up and now 31st night he picked up chapter 4 part 1 and while he was preaching that I'll just go through the initial part very fast he comes to this court let us be glad for the marriage of the lamb is come and taking that marriage he started sharing about that boy who went to search for that girl and how he had been searching for a character and how there were those girls who were trying to dance before him but he was not inspired by any one of them neither was he attracted but you know what when he got tired and sick of their dances and all those kinds of things then you know he just got out and when he got out he saw a girl she was their cousin they had treated her she had some rough work to do so then all at once the boy one night and I believe this would be that night when supper was over and they had had dancers that's what's happening outside in the world and each one of these girls I mean these churches had prettied themselves up and this poor little girl had to have a little old ragged dress on and one night she was sitting in the mess hall after supper was over and she had washed the dishes and she ran out through the backyard to throw the dish water out see when she turned around the coral fence there he stood leaning at the coral fence like that and he said hello hello I'm reading from the message hello she was so ashamed because that was the superintendent's boy the son of the owner of the ranch she dropped the dishes down the pan down so he wouldn't notice she was so ragged they wouldn't notice I'm saying brother started backing off with her bare feet looking back like this and he walked up something he said I come out here for one purpose I come out to find a wife I have been looking everywhere I didn't want to marry any of the girls back there in the city I want to get what I thought was a real wife as of all that I have seen I have been noticing you around here and I found out through some of the hands that you are a cousin said that's right sir I want to ask you something will you marry me why she didn't know what to do she was so beset she didn't know how to answer the man oh I just about imagine how she felt don't you when me a sinner once no good for nothing drunkard child Jesus Christ said I want you for mine how could he ever come to somebody like me how could he ever say I'll give you a home in heaven how could he ever say I will save you such a risk like me how could it ever be but he did it she said sir I'm not worthy I wouldn't make a wife to a man like you because you're used to great things and I know nothing about them I'm poor he said you are my choice can you hear that voice in your heart you are my choice and wasn't it nice when Jesus told you that and you know you wasn't worthy to be a Christian there was nothing you could ever do but it's nothing he just chose you I jumping further down she said I don't she said a boy replied don't look at your clothes I don't look at your clothes I look at what you are he said will you marry me he is not looking your outside brother sister he is not looking at how bad you are tonight but he is watching his seed he is watching his election which he had as a foreknowledge brother can you follow it with me now don't look at your clothes I don't look at your clothes I look at what you are he said will you marry me and finally the agreement was made he said one year from this day I will return you be ready have the wedding garment on for I will return and marry you right here on these grounds and I'll take you to Chicago to outer drive the way you'll have a castle to live in and all this dishwashing will be over and things then when the sisters or the cousins heard about that they said you poor little ignorant fool why you know that man didn't mean that and isn't that just exactly what they say today all year she worked slaved saving her little 75 cents whatever they give her for her wages a day and she was saving a money and she was saving her to buy her wedding gown to make everything ready to make everything ready making ready and she made herself ready she got her clothes her wedding clothes while her cousins laughed at her and made fun of her finally it came to the final day she dressed herself in her wedding garment but Branham says oh he saw a bride marching to the tune of onward Christian soldiers got all ready and cleaned up and her little cousins come around and bowed by her and said well you silly little thing oh you know he didn't mean that he wouldn't speak to a girl like you but she made herself ready anyhow so it came along late in the evening I would say those who have had a personal talk with that Christ no matter what the world calls you no matter what they say to you you don't look at that you are focused on getting ready because you are not going to spend your time here you are going to a future home so it came late in the evening and they began to mock and make fun of her she stood right at the door waiting anyhow and so she said what time did he be here said he didn't say here is what he told me the night that he married he gave me the engagement ring he said he told me it would be about one year from now time element opened in the time of engagement therefore I got an hour left in man just kept waiting she knew the time the bridegroom had told her I got one hour left 30 minutes left 10 minutes left 10 minutes left and they laughed and made fun of her and called her everything but finally right at that crucial hour they heard the sand turning under the wheels the horses are coming what a thing it was to see that little bride that made herself ready jump out of the door and run down through the rose covered trellis out there to fly into the arms of the man that she loved and to be her husband to pick her up and like that and be married and ride away amen amen hallelujah i think that's the whole lot why we are gathered here and i mind to talk some things deeper and i think you understood by this what he preached on thirty first night he was very inspired on Tuesday i understood of course i have understood it before as well but i have understood that these are not just messages these are prophecies and these prophecies are coming to fulfillment in their own time and so i pray tonight may god give your revelation of what's happening in this hour kindly sit down please and try to hear the word because i got certain things i need to share with you may God open it up for you after this i looked and behold a door was opened in heaven and the first voice which i heard was as a trumpet talking with me which said come up here and i will show the things which must be here after and immediately i was in the spirit and behold a throne was set in heaven and one sat on the throne may God give me grace to preach out these thoughts for you please and I would like to show you what the prophet said he said we are going to take it verse by verse and now he says okay just one minute please after these things I looked and behold a door in heaven open John saw the door in the skies God bless you He saw an open space He saw a wormhole He saw a rapture port He was now getting ready for a dimensional travel Now you know what that door is Let me read out first what the prophet said A door What is the door In Revelation 3 verse We are not reading it because we have a limited time You know the scriptures I know thy works This is the message to Philadelphia age Behold I have set before thee an open door that no man can shut it and can shut and no man can open He is the door the door Christ is the door He said in Saint John 10 I am the door to the sheep fold and explains how a shepherd is the door of the sheep fold how he sits on the door when all the sheep are inside no wolf can enter he has to climb over the shepherd that's how he loves us and he protects us remember that he said to this church age just a minute sorry so the shepherd is the door I mean I am the door he said to the sheep fold so he is the door he said to this church age I have said before you an open door which age which was the age of Wesley and that's why the prophet calls it the Methodist church age he said to that to the Methodist church age I have said before you an open door they turned away from it went in organization but I have said before you an open door after they had received sanctification he said I put the open door which is the Holy Spirit by one spirit we are all how baptized into one body one body which is Christ the baptism of the Holy Ghost but you know that Holy Ghost had seven spirits and the seven spirits joined to make this this is the Holy Ghost this is the Logos this is that Christ this is the seven spirits amen amen to receive the cloud in your age is receiving the Holy Ghost to reject the cloud is rejecting the Holy Ghost how dangerous it is how dangerous it is sit down please I want to show you this open door please because we have a background of the message so what is this open door which is set before the philadelphia church now you know the philadelphia message came at the overlap of the sixth and the seventh and he standing at the overlap and telling the Pentecost telling this Methodist change that in 1906 I opened that door which is the Holy Ghost will you accept it they turned it down they turned it down brother in the message of urgency said five are wise enough to catch the revelation of the open door come on church and five are foolish who couldn't understand that door I think you can make sense now he blinded the sodomites and the scripture says all night they searched for the door that's written in the scripture the messages of those two angels was to blind the sodomites to this door but John said I saw it and the one who saw it in few minutes he's raptured and the who saw the door was the one who got raptured come on church sit down please what he said before the Methodist church age the fullness of the baptism of holy ghost that same holy ghost became the seven spirits which it always was and formed the cloud in 63 which he said before the whole earth before the laudishan age now he said the holy ghost before the philadelphia age and he said the holy ghost before the laudishan age this open door by which you can enter into the seeds of eternity to the seeds of el si on el si on i think you can catch the message but there is pleadee there is orion there is el sion there is a seed of omnipotence there is a seed of eternity immortality eternity that's where you come to how many heard about Bermuda you have every major story says when the pilot was flying the plane the last thing he says I saw a cloud and after that we lost track of the earth what happens brother it's still a mystery but there is a cloud where some people go and disappear and I think there are some who are here who are getting ready to disappear disappear their souls have already disappeared but now their bodies are ready to disappear my I put an open door sit down please which is the holy spirit by one spirit we are all baptized into one body which is Christ and that body was closed with a cloud today which kind of body you got baptized in and he was covered with a cloud so when you got inside that body you got wrapped in a cloud amen amen can you put this fan on brother amen God's name be praised I said before you an open door after they had received sanctification he said I'll put the open door which is the holy spirit by one spirit we are all how baptized into one body which is christ he said that message before the methodist church and they turned aside from it they come up to sanctification and refused the holy ghost they stopped at a good life they stopped at a sanctified life but they didn't accept the holy they didn't take the oil they missed the door they refused the holy ghost remember that that open door now he's tying that open door to this door listen now there was a door opened at the pentecostal age now follow it with me let's do a little spiritual acrobatics turn with me to revelation chapter 3 and verse 7 and to the angel of the church in philadelphia write i'm now reading verse 8 i know thy works behold i have set before thee an open door now come chapter 4 between that verse and chapter 4 is philadelphia and laudicia now at the end of laudicia after this i looked and behold a door was opened in heaven at the beginning of laudicia he opened the door of the holy goes that by that spirit we are baptized into that body but at the end of laudicia he opens that door again a second baptism another surge but this time not to be born again not to change the life of christ you already have it but this time come up here come up in a rapture i'm calling you up oh my god oh my god hallelujah this open door is calling a bride follow that with me i'm going a little fast with you please you can understand now when we're talking about that open door listen to sudden things now sit down please now the scene is changing he's talking about john in these first three chapters john's been watching patmos and now he looks up why he sees something went on on earth here these church ages all down the seven church ages and then after that and then after he got through seeing the church ages after that after the church ages had ceased he heard a voice and he looked up towards heaven and he seen an open door and the first voice sounded like a trumpet alright scene changed from patmos to heaven the voice was the same voice that walked behind seven golden candlesticks I repeat the voice was the same voice that walked in the seven golden candlesticks same voice the voice didn't change but the voice where was it when he heard it the first time I remember in the first church behind him the first time he heard that voice in the night vision it was behind him they were sitting in front and the voice came from behind and first time you heard the voice he turned your life he turned you from a sinner to a saint but the same voice it's time the light appears again it's time that voice is heard again I believe it brother I believe it follow it now the scene is changing sit down please same voice I was sharing with my wife whom I love very much and I was sharing with her in the afternoon when I was getting my room ready ordering things up so you know Abhishek Irene and so many of them they gave me so many gifts which I put them you know some decorative pieces and you know they gave me a trumpet with a you know that feather triangle remember that and I got this Russian clock and I couldn't find a stand for it and I was thinking to get a stand made for it now what I'm telling you is just unconsciously that happened today afternoon something said the stand is there pick up that bugle from there trumpet and put the clock there so I put the clock there in place of the trumpet perfectly it matched perfectly yeah it was so beautiful then I said now what next just recently I think brother Sunil from Shahadra gave me a candlestick I have plenty of I've got two or three candlesticks yes so I said where should I place it so I placed the candlestick behind I still not realizing what's happening I'm just setting up things in a symmetrical way that it looks good then suddenly a thought comes they also gave you two eagles which you have not used till today you have just preserved it I said today I'll pick out those two eagles so I placed them one here and one here from the candlestick and they both are looking towards the candlestick just like that you know like that they're looking like that yes and in front of the candlestick is that Russian clock and just where it says this bride will not die I didn't realize it I picked up the trumpet and I set it down the tail of the trumpet touches that last word this bride will not die as if it's going out as if this line is getting inside the trumpet I didn't realize it then I picked up two or three pyramids given to me one good pyramid I placed it there and on one side the ark somebody gifted me the ark you know small ark I mean they make a replica of that brother Sonny did so if he's here he knows where I placed it I placed it here on one eagle and I put that pyramid just before the next eagle I was just enjoying the beauty of it I said so nice and when I sat down this is what came to me two olive trees and I beheld a candlestick and I beheld a candlestick you know who those olive trees are Moses and Elijah the two eagles looking at the candlestick and there's a clock before the candlestick which is saying it's moving very fast then I started thinking suddenly dawned on me Zechariah 4 has happened in a symbolic form and if it has suddenly I realized the capstone is there I was putting that pyramid there that pyramid those eagles that candlestick everything perfect and just before the candlestick was that candle or that clock and it was going tick 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 time was ticking this 31st night it happened very strange which I'm sharing with you and suddenly I realized then Lord could this be the time when those three rainbows are getting ready the fullness of the Godhead the message of grace getting ready to enter the bride in such a way to rapture this candlestick to rapture this bride oh I was just wondering a message opened oh I was so inspired you know get inspired when you are cleaning the homes and one telgu message but the picture was so inspiring it's Moses with the tablets or maybe it's Elijah that big bearded man old man and his tears are coming out he's praying something like Simeon what's the title of the message expectations this is the language God been talking with me today that's what I have today I've come here expecting with very high expectations that I'm not going to spend a lot of time on this earth anymore we have come here with expectations we are not going to spend a lot of time and our prayers even so come Lord Jesus just imagine the two eagles you gave got used today when did you gave it to me 2019 2019 at my house inauguration today it got used you see things happen with inspiration when you gifted me those two eagles there was an inspiration even you didn't know it when you gifted me those two eagles there was an inspiration brother sister and you didn't even know that but God knows how to put right things in right time and then I know it that same scripture says who art thou a great mountain before Sarubabel thou shall become a place not by might not by power but by the open door by my spirit there's an age of a feeling with the holy ghost that's what I'm studying with you tonight coming expecting brother God bless sit down please now listen to it more carefully amen now the scene is changing it changed from Patmas to heaven the voice was the same voice didn't change what changed the location of the voice I'm jumping further further down he brings that parable of the bridegroom making available the wedding garment for the guests then further down he says then if the wedding garment is the baptism of the Holy Spirit door is the Holy Ghost garment is the Holy Ghost why is it tied together the one who came through the door got the garment the one who found the garment God bless you my brother he got a covering there is no more naked can you understand it brother he found the door those who couldn't find the door and came by another window they didn't get the wedding garment they were in their old garment so they were pointed out easily amongst those who had the garment easily were pointed out and they were thrown in the outer darkness where there's weeping and wailing and gnashing of teeth you know the parable but listen brother who got the garment who went to the door without door because the parable says the bridegroom stood at the door and furnishing garments to those who came in through the door who was standing here the bridegroom Christ and what was he doing furnishing the garment what was this man doing this Christ furnishing the baptism of Holy Ghost for this day furnishing that token yes my brother now what about that person who doesn't understand the door they are wretched naked and blind and don't know it tied in a denominational Laodicea but blessed is he who came through the door I am the door the bridegroom stood at the door and furnished the wedding garment if anybody wants the Holy Ghost come to the door talk speak to the rock and it will give its living water give you the Holy Ghost Amen listen now sit down please the voice was the same voice now after he showed him all that mystery of them seven golden candlesticks holding the seven stars and a white wig on that's how John saw him his feet like brass and eyes like fire and he heard the same voice what speaking from heaven I'm jumping further now immediately after he showed the end of the age of his work here he went on up into heaven he said I'll show you what's going to be after this after the church ages he said John I can't talk to you down there and no more because I have left down there I have come up higher come up here with me amen and I'll show you what's going to take place here after 125 chapter 4 part 1 oh I notice John being taken up immediately after the church age was a type of the raptured church immediately after the church age is over this laudation church age then comes the rapture the church goes up like John dead into the presence of God John being caught up in the preview of the rapture of the church but what happens this is the deep point tonight and I'll finish it before John got raptured the voice went up fast amen god bless you my god wow 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 that's something new before the bride gets raptured the voice that was talking on the earth goes up fast the location of the voice changed and when the location of the voice changed the message changed now the message was not this to to the angel of church of Laodicea right thou were wretched naked blind that message was over that was when the voice was on earth but when the voice went up to heaven the message changed now it's a rapturing message he hears that trumpet God bless you my brother sit down please I'm reading from the message rapture and you know the message well so you will understand it better I'm reading from rapture he reads 1st Thessalonians chapter 4 from verse 13 and says we'll explain this great order of the rapture in the last days for the Lord himself shall descend the heavens with a shout and with the voice of the archangel and the trump of God in 1st Thessalonians when the trump of God is sounded the Lord is descending but in revelations 4 when he hears that trumpet the voice says I have ascended and this is my subject the ascent after the descent above and coming coming above and three things happen a shout a voice a trumpet has to happen before Jesus appears where you see him in his corporal body now a shout Jesus does all three of them when he is descending when you hear the trumpet in 1st Thessalonians 4 that's when he is descending but in revelations 4 he has ascended Amen now follow with me sit down please here he says in chapter 4 how a Lord Jesus showed John the preview of his coming one day when he was telling the disciples what is this to you if he stays till my coming but Branham said our Lord Jesus kept his words and he said John is not alive today to see the coming in a physical sense but he saw the preview he saw the preview of rapture in chapter 4 he saw the preview of the second coming and he gave an explanation before the movie Ten Commandments was put in the theaters Cecil Demel caught some preachers including me brother Branham said and said you see it first and find out if there's any fault in it I'll correct it then we'll put it in the theaters Cecil Demel called some movie if there's a fault so they said we saw the preview of that movie then after we saw it now it was put in the theaters that the whole public can see it in a similar way before the rapture can happen today God showed John the preview of his coming and the rapture and God didn't just show him a movie the best part he made him an action in it he put him in action in that movie to such an extent that it was more than a 3D for him he was actually walking in that movie he was actually in the last day he actually saw that white wig he actually experienced a rapture and said John what I'm doing with you I'll do with my church but listen this is when I'm no more on earth I'll shift my location they are sent after the descent notice this carefully the first time in 1st Thessalonians the Lord is descending when he hears the voice shout under trump but when the times comes to the trump of God the voice changes the location and it goes in the heavenly dimension and he sees the voice saying come up there was something in that voice something in that trump because the next verse says immediately I was in the spirit that voice put him in the spirit God bless you my brother that summoning voice that same voice that Lazarus come forth that same voice that come up here is the same voice that put him in the spirit in another way this is that John who already Holy Ghost failed on the day of Pentecost but this John who is a spirit filled man in chapter 4 says I came in the spirit he got another wave of the spirit and this wave took him up what put him in that wave that trumpet that voice which had shifted its location amen notice it carefully I want to show you something sit down please that means in 1st Thessalonians 4 the Lord descended with the trumpet when the Lord was descending he made the three voices shout voice trump and what is called trump of God in 1st Thessalonians 4 is also called last trump in 1st Corinthians 15 I'm reading this quote before you this is from the message breach that last trumpet will sound just a minute that last trump will blast forth the same time that the last angel is giving his message and the last seal is opened the last trumpet is not going to be blown it was blown when the seventh angel was giving his message follow that the trump is in the books rapturing faith is in the message but now what happened in chapter 4 I heard that voice calling from heaven the voice shifted its location follow that with me that means between that descent and that ascent where the voice changes its location that voice was on earth that same voice and this is the mystery immediately I came in that spirit and behold a throne was set in heaven I will prove to you the throne was set in heaven of course there's a throne always in heaven of course God is always there but I want to show you something this is a mystery before he could see that throne in heaven between 1 Thessalonians 4 and revelations 4 that throne was on earth 1 Thessalonians 4 and Prakashitva 4 was on the last days and when Ezekiel saw that vision when he saw those cherubims and he saw above the cherubims there is a throne where did Ezekiel see the throne and the person sitting there just one minute turn with me to Ezekiel I want to show you before we close Ezekiel chapter 1 it's a very long vision but this is what I want to show you after describing the four beasts he goes above them verse 26 and above the former men that was over their heads who the beast was the likeness of a throne listen carefully Ezekiel was not caught up to heaven read the whole vision you will find it Ezekiel was not in heaven he was on earth where did he see the throne of God on the earth because the next message that came from the throne because it has descended take the book and eat it up before the book could be released the throne was on earth and then the throne remained and that's why the voice remained that's why thunderings remained where on earth but in revelations chapter 4 the throne is gone now see this is a little difficult part if the throne is here was the heaven empty now this is a foolish question and I want to show you something that's why I read John 3 13 even the son of man who is in heaven we have to understand what is that throne it's a kingdom which was in the people and what John saw in chapter 4 is what Ezekiel sees in chapter 1 but where did he see it where are the cherubims by the river Khibar on earth when they are awaiting the ending of the Babylonian slavery they are awaiting their release that's when this vision came the vision of the throne not in heaven on earth that's why it had wheels in chapter 4 he said when it went to heaven the wheels were taken out because there's no wheels there you know the message which prophetic time because scriptures repeat itself that voice of many waters that voice of the trump was on earth talking with me I want to show you something turn with me to revelation 4 before I close and I show you something just before 4 that voice told John in chapter 4 sorry yes the voice went up holy ghost was let up from the earth oh god bless you baptism of holy ghost no more available when it is taken up when the walk is finished the voice changes location now he's not hearing from earth now he's hearing from heaven and there's a voice that's saying to him and he's before John could be raptured the voice was raptured the voice went before him what what was the last thing the voice said to John before it went up is the last verses of chapter 3 behold I stand at the door at the door and knock if any man hear my voice and open the door you open the door because in chapter 4 I will open the door oh my god my god the last message before the voice let up and when the voice lets up the bride will stop preaching God bless you my brother when the bride stops preaching the voice will change its location and it will be calling from heaven summon you wash the thad pull then watch the spoken word then watch the white horse rider then amen amen just before the voice went up the last thing John heard that voice saying at the close of Laudisha these are his final words because so the next words are he who opens the door open your door for me I'm your friend I will also open my door for you open the door I will come in and I will sup with him last thing the voice said I will have supper with you I will have this communion with you the breaking of the bread when you open the door and I'll sup with you after that nothing is written the next chapter begins and I heard that same voice now saying the same voice which came to the communion was the same voice that came up that same voice as of a trumpet think on it think on it the voice that invited to the table and said come I will feast with you I will eat this bread of seven seals with you from that time there are people who have been opening the doors and he has come in their lives and has suffered them has he brother has he sister are you satisfied then after that the same one the same voice that spoke with you brother spoke with you sister now is going to speak again but this time from heaven when will that voice go up he is saying when the work is finished when will the work be finished when the last soul is gotten brother could this be 2023 when the Roman Catholic and this ecumenical system brings a squeeze on the bride when the bride stops preaching what happens the voice goes up and now says come up come up it's another message before the bride goes up he goes up then where was he where was he in the last 60 years where was that king theophany where was that mighty angel may God give give you that sixth sense to contact the theophany it's right here it's right here that's why those symptoms are here that fire that amber that rainbow those things they all happen why does it happen here I'm not talking just Delhi church no world over brother where the bride is that pillar of fire is that throne is here before John was raptured in Ezekiel it says the cherubim went up and the wheels went up the throne went up it was lifted up the pulpit went in the air God bless you God bless you God bless you pulpit went up the voice went up that's the last thing because the next statement now from there the voice calls God bless you think on these things when you go home and find time I will not hold you very long let's prepare let's make lines praise God hallelujah amen man even your cry room please cry room gap God bless you God bless you thank you thank you thank you thank you Jesus hallelujah thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord amen praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus thank you Lord hallelujah hallelujah thank you Lord thank you thank you Jesus amen amen praise God hallelujah praise God hallelujah praise the Lord please phone yes God bless you come we sing salvation honor and glory one time I want to bring salvation honor and glory and power belongs to my Lord salvation honor honor and glory and power belongs to my Lord his name is Jesus oh my Jesus Christ my Lord his name is Jesus oh my Jesus Jesus Christ my Lord Lord oh hallelujah 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 اللہ علیہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں اس وارنگ کو پہلا کرنٹیوں گیار مدھیا اس کی تیسویں آیت کیونکہ یہ بات مجھے پربو سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ پربو ییشو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور دھنیواد کر کے اسے توڑی اور کہا یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے ہے میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو اس چریتی سے اس نے بیاری کے پیچھے کٹورا بھی لیا اور کہا یہ کٹورا میرے لہو میں نئی واجہ ہے جب کبھی پیو تو میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو تو جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیوں کو جب تک وہ نہ آئے پرچار کرتے ہو اس لئے جو کوئی نجید ریتی سے پربو کی روٹی کھائے یا اس کے کٹورے میں سے پیے وہ پربو کی دے اور لہو کا اپراد ہی ٹھہرے گا اس لئے منوش اپنے آپ کو جانچ لے اور اسی ریتی سے اس روٹی میں سے کھائے اور اس کٹورے میں سے پیے جو کھاتے پیتے سمیں پربو کی دے کو نہ پہچانے وہ اس کھانے اور پینے سے اپنے اوپر دنڈ لاتا ہے اسی کارن تو ہمیں بہت سے نربل اور روگی ہیں اور بہت سے سو بھی گئے یادی ہم اپنے آپ کو جانچتے تو دنڈ نہ پاتے پرندو پربو ہمیں دنڈ دے کر ہمائی تارنا کرتا ہے اس لئے کہ ہم سنسار کے ساتھ دوشی نہ ٹھہریں اس لئے ہیں میرے بھائیوں جب تم کھانے کے لئے اکھٹے ہوتے ہو تو ایک دوسرے کے لئے ٹھہرا کرو یادی کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں کھا لے جسے تمہارا اکھٹا ہونا دنڈ کا کارن نہ ہو شیش باتوں کو میں آ کر ٹھیک کروں گا پربیش مسی جب ہم اپنے آپ کو جانچتے ہیں کئی جگہ ہلکہ پاتے ہیں گزر دنوں میں آپ کا دیا سمیں ہم نے کہاں کہاں برباد کیا اور کن کے ان ویرث باتوں میں ہم نے اپنا سمیں ضائع کیا شما کریں گلت چیزیں دیکھنا بولنا کرنا سننا ہمیں شما کریں اپنے پویت لہو سے ہم سب کو دھوکے پاک ساف کریں آپ کے بلڈ کے نیچے ہم آتے ہیں آپ کے لہو کی جائے ہو اور آپ کے لہو کے نیچے ہم چاہیں گے کہ ہم اس نئے سال میں سن 2023 میں پدار پند کریں nothing but the blood of jesus oh god ہے مرسی اور جب میں لہو دیکھوں گا ٹوکن کو دیکھوں گا میں لانگ جاؤں گا او خداون توفیق دیں کہ سال میں ہم سپیر ہوں ہم بچائے جائیں اور یوگی گنے جائیں کہ منوش کے پتر کے سامنے کھڑے ہو سکیں دعا کی زندگی ملے پویتر جیون ملے اسی آشا میں ہوتے ہوئے ہم اس میز پہ آتے ہیں اور یہ آشا ایک وشواس میں تبدیل ہو جائے یہاں تک کہ خداون آپ کا رحم یہاں ہو کہ ہم یہاں سے اڑ جائیں ہمیں خداون ایک صحیح من ہردے قابلیت پکشیں کہ اس میز میں ہم بھاگیدار ہوں آپ کے لہو کے نیچے آتے ہیں اور مانگتے ہیں آپ کا لہو ہمیں دھو کے شد کرے رب یہش مسیح کے نام سے آمین پھر پربو نے روٹی لی اور دھنیواد کر کے اسے توڑی اور کہا کہ یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے دی گئی میرے سمرن میں یہ ہی کیا کرو دھنیواد ہیں اس روٹی کے لیے جب توڑی جائے گی اس کا ایک ٹوٹا ٹکڑا ہم بھی لیں گے جو آپ کے ٹوٹے بدن کو کلوری پہ جو توڑا گیا درشاتہ ہے ہے پربو رحم کریں کہ آپ کے بدن کی سامرت ہمارے اندر اتنی پہوست ہو کہ ہم اور آپ ایک بدن ہو ورن ریپچر وہیں چلے جائیں یہش مسیح کے نام سے ایمین دھنیوادت ہیں پربویش مسیح اس برکت کے کٹورے کے لیے دعا ہے پربویش مسیح جب آپ کے پیالے کو لے کے میں کھڑا ہوں دعا مانگتا ہوں یہ میں نہیں آپ ہوں اپنی برکتیں اس پہ انڈے لیں اور دعا ہے کہ آپ کے لہو کی سبھاگتہ ہمیں ملے کہ ہمارے جیون بدل جائیں ہمارے رگوں میں آپ کا جیون لہو بہے ورن ہم یہاں سے ریپچر میں بھی چلے جائیں اور پرانا سامپ مر جائے ختم ہو جائے پربویش مسیح کے نام سے ایمین جیسوس گاڈ بلیسیو کیول جن کا بپتسمہ ہوا وہ ہی اس میں ہاتھ بڑھائیں اور بہت چھوٹا ٹکڑا کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت بڑی بھیڑ ہے اور چھوٹا گھونٹ کیول درشانے کے لیے لیں تاکہ آپ درشانے کی آپس میز میں سملت ہوئیں مون رہے کا پربو کی مرتی یاد کریں لیکن سچیت رہیں جب آپ کے پاس روٹی اور داکھرس لائے جائیں گاڈ بلیسیو آمین 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 آئیے ہم لوگ اٹھنے کے بل آئیں ربیش مسیح آپ کا دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے نئے سال دوہزار تیئس میں آپ کا ماس اور لہو لیتے ہوئے پدار پند کرنے کا موقع بکشا ہے آپ کا نام مبارک ہو آپ کے نام کی جائے ہو ستی اور تاریف ہو کہ منزل با منزل آپ ہمیں لیے چلتے ہیں دوہ یہ ہے کہ خلاون کاش یہی وہ سال بنے جب ہم اپنی تھیوفنیس کو پہنے دوہ ہے خلاون ہمارے بیچ سے ساری بیماریاں ختم ہوں ریپچر ہو دوہ ہے خلاون ہمارے مقدموں کو سماپت کریں ہمارے دشمنوں کو پراست کریں ہمارے یدھوں کو آپ لڑیں اپنے عجوبے سے ہمیں بھریں اور ہر پل پہ ہماری سال مدد کریں ہمیں آپ کی سکھ ضرورت ہے آپ کا نام مبارک ہو اور آپ کے نام کی جیس تیورتی اور تاریف ہو ہر روگی چنگا ہو خلاون جس کو پویتراتما کی ضرورت ہے پویتراتما دیں جیونوں کو تبدیل کر دیں جس کو نیا جنم نہیں ملا نیا جنم کا تجربہ بخش دیں دعا ہے خلاون یشو مسی کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں ہر پل پہ ہمیں ہماری پریواروں کی مدد رکشہ اور اگوائی کریں آپ کے لہو کے نیچے ہم آتے ہیں دھنواد دیتے ہیں کہ آپ نے آج اپنی بیاری میں ہمیں شامل کیا اس کا نام آپ کا نام پر بھی یشو مسی نام لیتے ہوئے ہم اس دعا کو پربو یشو مسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین لیتے ہوگایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جیسی ہے 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 جیس magnify His name magnify the name of the Lord magnify His name magnify His name magnify the name of the Lord یونک انجیل تیرما دیا ہے فساگے پرف سے پہلے جب یہشو نے جان لیا کہ میری وہ گھڑیا پہنچی ہے کہ جگت چھوڑ کر پتا کے پاس جاؤں تو اپنے لوگوں سے جو جگت میں تھے جیسا پریم وہ رکھتا تھا ان تک ویسا ہی پریم رکھتا رہا جب شیطان شمون کے پتر یہودہ اسکروتی کے من میں یہ ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو بھوجن کے سامنے یہشو نے یہ جان کر کہ پتا نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور خدا کے پاس جاتا ہوں بھوجن پر سے اٹھ کر اپنے اوپری کپڑے اتار دیئے اور انگوچھا لے کر اپنی کمر باندھی برطن میں پانی بھر کر چیلوں کے پاؤں دھونے اور جس انگوچھے سے اس کی کمر بندھی تھی اسی سے پوچھنے لگا جب وہ شمون پترس کے پاس آیا تب پترس نے اس سے کہا یہ پربو کیا تو میرے پاؤں دھونے ہوتا ہے یہشو نے اس کو تر دیا جو میں کرتا ہوں تو اسے ابھی نہیں جانتا پرنتو اس کے بات سمجھے گا پترس نے اس سے کہا تو میرے پاؤں کبھی نہ دھونے پائے گا یہ سن کر یہشو نے اس سے کہا یدی میں تجھے نہ دھون تو میرے ساتھ تیرا کچھ بھی ساجہ نہیں شمون پترس نے اس سے کہا پربو تو میرے پاؤں ہی نہیں ورن ہاتھ اور سر بھی دو دے یہشو نے اس سے کہا جو نہاں چکا ہے اسے پاؤں کے سوائے اور کچھ دھونے کی اوشکتہ نہیں پرنتو وہ بالکل شد ہے اور تم شد ہو پرنتو سب کے سب نہیں وہ تو اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لئے اس نے کہا تم سب کے سب شد نہیں جب ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہنے لگا کیا تم سمجھے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے گروہ اور پربو کہتے ہو اور ٹھیک ہی کہتے ہو کیونکہ میں وہی ہوں یدی میں نے پربو اور گروہ ہو کر تمہارے پاؤں دھوئے تمہیں بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونا چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں نمونہ دکھا دیا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ویسا ہی کیا کرو میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں داس اپنے سوامی سے بڑا نہیں اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے تم یہ باتیں جانتے ہو اور یدی ان پر چلو تو دھنے ہو آمین جیسا آپ انسٹرکشنز سن چکے ہیں شید پہلے اوپر والے برادر کہ اس منزل والے جو ہماری یہاں پر نہیں ہے میوزک کی ٹیم اور ٹائٹس بھائی اوپر جائیں گے فیٹ واشنگ کے لئے اوپر کے منزل کے باقی بھائیوں کے لئے موقع ہے کہ آپ لوگ ہی جائیں اوپر فیٹ واشنگ کے لئے بہنوں کے لئے موقع ہوگا کہ آگے سے اپنی بھیٹیں دان پاتروں میں ڈال سکتے ہیں برادر مارٹن آئے اور گیتوں میں ہماری اگوائی کرے کرپیا سو چارو رہے بلکل لائن بنا کے چلے یہ بچے پلیز یہاں سے ہٹیے راستہ چھوڑیے پلیز بہنیں آپ لائنیں چالو کر سکتے ہیں آگے سے بھائی مارٹن پلیز بھائی مارٹن پلیز بھائی مارٹن پلیز بھائی مارٹن پلیز بلکل مجھو کی مہان میرے لیے کروز پر ہوا جو ہے بلیدان آلیلویا آلیلویا اسی نے بچا لیے میرے پران دے کر مجھ کو اپنی آتما کا بنیدان اسی نے تو بچا لیے میرے پران دے کر مجھ کو اپنی آتما کا بردان آلیلویہ 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 ستوتی پربو یشو کی مہان میرے لیے کس پروہ جو ہے بلیدان آلیلویہ آلیلویہ بے جا اس نے میرے لیے ایک نبی مہان ایلیہ کی آتما میں تھا بردر برہنم نام بے جا اس نے میرے لیے ایک نبی مہان ایلیہ کی آتما میں تھا بردر برہنم نام آلیلویہ 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 ستوتی پربو یشو کی مہان میرے لیے کروز پروہ جو ہے بلیدان آلیلویہ آلیلویہ سن کر یہ یا ہو نہ ہوا بہت پریشان تینوں لوگوں میں نہیں ہے کوئی یوگ انسان سن کر یہ یا ہو نہ ہوا بہت پریشان تینوں لوگوں میں نہیں ہے کوئی یوگ انسان آلیلویہ 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 ستوتی پربو یشو کی مہان میرے لیے کروز پروہ جو ہے آلیلویہ 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 ساتو مہرے کھولی اس نے لڑ کر دے دی جا ساتو مہرے کھولی لڑ کر دے دی جا دیکھا جب یہ ہو نہ نیتا دہو نوان آلیلویہ 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 ستوتی پربو یشو کی مہان میرے لیے کروز پروہ جو ہے بلیدان آلیلویہ آلیلویہ پھوکر بچھن کھولی پستک اس کا یہ شو نام سریشتی کا ہر پرانی کرتا اس کی ستوتی مہان پھوکر بچھن کھولی پستک اس کا یہ شو نام آلیلویہ 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 مہرے لیے کروز پروہ جو ہے بلیدان آلیلویہ 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 مہرے لیے کروز پروہ جو ہے بلیدان آلیلویہ 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 مہرے لیے کروز پروہ جو ہے بلیدان آلیلویہ 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 آلیل آلیلویہ سلوکی پربو یہ شکی مہا میرے لئے کروز پروں جو ہے بلیلہ آلیلویہ آلیلویہ کروز سے لے کر اب تک کرتا رہا ان کا اکرا جن کے نام آلم سے پہلے تھے مسیح کے ساتھ کروز سے لے کر اب تک کرتا رہا ان کا اکرا جن کے نام آلم سے پہلے تھے مسیح کے ساتھ آلیلویہ 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 سلوکی پربو یہ شکی مہا میرے لئے کروز پروں جو ہے بلیلہ آلیلویہ 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 اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ اللہ لیلویہ موسیقی 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 اور جسوس نے مجھے اور کیا جیسوس نے مجھے جیسوس نے مجھے جیسوس میں مجھے مجھے جیسوس نے مجھے موسیقی 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 ایسے کتے ناؤ کیا ہم واشنائیت سرویس کومنا ایمین that's my prayer that's my heart desire hallelujah this is the year of jubilee when the lame shall walk and the blind shall see and the Lord will send the captives free this is the year of jubilee this is the year of jubilee when the lame shall walk and the blind shall see and the Lord will send the captives free this is the year of jubilee once again this is the year this is the year of jubilee when the lame shall walk and the blind shall see and the Lord will send the captives free this is the year of jubilee this is the time this is the time for you and me when we speak the word and it shall be and the door will give that faith to thee with raptured grace and faith hallelujah once again this is the year of jubilee and the door will give that faith to thee with raptured grace and faith hallelujah oh shalom موسیقی 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 Amen Oh Amazing Grace How sweet The sound That Savings A wretch Like موسیقی 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 شامل ہونے کا فضل دیا اور پچھلے سال دوہزار بائیس اکتیس ڈیسمبر سے آج ایک جنوری دوہزار تیئس میں پدارپنڈ کرنے کا موقع دیا پربو بھوج لیتے ہوئے جیسا کہ آپ نے مصر میں ایک نیم رکھا یہ تمہارے لئے سال کی شروعات ہو افسہ لیتے ہوئے وہ ایک نئے دن میں پرویش کرے جب ان کا کوچ بھی ہوا دعا ہے کہ ایک سال بنے خداون ہماری تو دعا یہی ہے کہ جب ہم خداون ریپچر میں جانے والے ہوں تمام شارعرک آدمک آشیشوں سے سب کو پریپون کریں جیسا ہم دعاوں میں رکھ چکے ہیں ادھر دعا ہے خداون کی جو اپنے بڑھتے گھٹی سے ہمارے بھائی بہنوں نے دان پاتروں میں ڈالا ہے آشیشت کریں اور خداون یہ شمسی آپ کے ساتھ ریپچر میں جانے کا فضل دیں دعایے کی میٹنگ کے بعد جو ایٹیبلز ہیں اور خداون اس کے ساتھ خداون لیتے ہو جب لوگ بھائی لوگ اور بہنیں جاتے ہیں سمیہ سے گھر پہنچیں ہر چیز ٹھیک تھاک پائیں اور اس خوشیوں کو دوسروں تک بانٹ سکیں سارے آدھر مہیمہ کے یوگ آپ ہیں رب یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئے ہمارے باپ آپ جو اسمان میں ہیں آپ کا نام پاک مانا چاہے آپ کی بادشاہی آئے آپ کی مجھ سے اسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پہی پوری ہو ہمارے روز کی روٹیا ہمیں بخش دیں اور جس طرح آپ نکسونوں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے کسونوں کو معاف فرمائیں ہم ازمائش میں نہ پڑھنے دیں کہ برائی سے بچائیں کہ بادشاہی قدت و جلال ہمیشہ آپ کا ہی ہے آمین اور آمین ہمارے پربیش مسیح کا رہم اور بیترات ماغر فاقت اور ساتھ دودھوں کا بھی شیک ہمیں سے ہرے کے ساتھ اب ہو اور ہمیشہ بنا رہے آمین ہمارے اللہ ہمارے قرądی ہمارے قوید حمارے قوید ہمارے قراری ہمارے قوید ہمارے قراری God be with you till we meet again so بولا پرمیش مسیح کی شلو God bless you praise the Lord میں چاہوں گا بہدر Titus آ کے کھانے کا کیا ریجمنٹ ہے اس کے لئے بارے میں ایک بار بتا دیں اور اس کے بعد آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یہاں سے جائیں میں بھائی کو بلاوں گا God bless you سب بھائی بہنوں کو نیا سال مبارک ہو happy rapture and happy jubilee ربو کا دھنے باد اور بھائی کا message تو God bless you جتنی بہنیں ہیں اور بچے لوگ ہیں سب کا انتجام کھانے کا نیچے ہے اور جتنے بھائی لوگ ہیں ان کا انتجام اوپر ہے تو جانے کا انتجام ایسا ہوگا بہنے اور بچے پیچھے کی سیڈی سے نیچے جائیں گے اور بھائی لوگ سامنے کی سیڈی سے اوپر جائیں گے اور جو بھائی لوگ نیچے بیٹھے ہیں وہ ریم سے ہوتے ہوئے اوپر جائیں گے تو یہ ارینجمنٹ ہے اور مہربانی سے ہر کوئی اپنا پیکٹ کو یہیں پہ کنزوم کر لیجیے اور پھر اپنے اپنے گھر کو جائیے اور ملنا یہاں نہیں ملنا اوپر اور نیچے جسے ہم جل سے یہاں سے نکل سکے اوپر بہت ٹائم رہے گا ملنے کا آپ لوگ کھاتے جائیے ملتے جائیے اور پھر سب جب کھانا کھتم ہو جائے گا تب گیٹ کھول جائیں گے آپ لوگ جل سے یہاں سے نکل جائیے کونگریگیشن بھار کھڑی نہ ہو اپنے گھر جائیے اوپر بھو آپ لوگ کے ساتھ ہے یہ ایک چیز اور بھائیوں نے یہ بنایا ہے یہ بھی کھانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جرور لے کر کے جائیے ایک اور بات سنڈے سکول کے بچے جن کو پریزنٹ ملی ہے سولہ بچے میرے سے آ کے بعد میں ایک ایک اپنا کیلنڈر بھی گفت کے روپ میں لے کر کے جائیے تو یہ اناؤنسمنٹ ہے گوڈ بلیسیو اور پاس سوائیے گوڈ بلیسیو شلوم آپ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں اور پھر دسپرس ہو سکتے ہیں گوڈ بلیسیو